مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی نے انیس سو پینتیس میں نمونیا کے باعث وفات پائی جب وہ ریاست خیرپور میرس کی وزارت عزمہ کی ذمہ داری سنبھالنے کی تیاری کر رہے تھے اس وقت ان کے بڑے بیٹے مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے عمر تقیباً آٹھ سال تھی مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی وفات کے بعد مخالفین کھل کر سامنے آگئے چاہے وہ خاندان سے تھے چاہے خاندان سے باہر سے تھے سب وفادار سے ہٹ کر کابیزین کی شکل اختیار کر گئے مال مویشی زمینوں ہویلی سب پر قبضہ کر لیا گیا دربار مزار کا انتظام کی دیکھ بھال کرنے والے گدی نشین اور سجادہ نشین کہلانے لگے مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول کی بیوی بچوں کو کہرور سے بہاول پر منتقل کر دیا گیا اور مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی بیوی جو آپ کے بڑے بیٹے مغدوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کی والدہ تھی ان کا نکاح خان صاحب حضرت کے بطیجے مغدوم سردار عبدالحمید خان صاحب لودی سے کر دیا گیا جو مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے بڑے بھائی مغدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودی کے بیٹے تھے کابیزین نے نا صرف مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی بہت سی جائدات پر قبضہ کیا بلکہ دیگر کئی لودی خاندان کے افغان سرداروں کی زمینوں اور مکانوں پر بھی قبضہ کیا اور یہ سلسلہ یہ انتشار اگلے چالیس سال تک جاری رہا مغدوم سردار کرم خان صاحب لودی کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا گیا لیکن ان کے بیٹے مغدوم سردار محمد نواز خان صاحب لودی نے پچیس سال کابیزین کا بھرپور مقابلہ کیا اور کافی زمینیں واپس لینے میں کامیاب ہوئے آخری بار جو کورٹ کی طرف سے مغدوم سردار نواز خان صاحب لودی کے حق میں ڈگری ہوئی وہ بھی دوہزار دس میں ہوئی کابیزین نے ولیہ سلطنت ہندوستان شہزادہ مغدوم علی صرف رحمت اللہ علیہ کی تینوں وسیعتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفن کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ جررت چار سو سال میں کسی نے نہیں کی تھی اور اب انہی قبروں کا سہارہ لے کر وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ دربار تو صرف ہمارا ہے لودی خاندان کا تو ان سے تعلق ہی نہیں چالیس سال لودی خاندان کے کئی افراد اپنی زمینوں اور مکانوں کو واپس لینے کے جگڑے کرتے رہے آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی جگہیں واپس مانگ رہے ہیں آج بھی کہرور پکہ میں کسی لودی افغان کو کوئی قرائے پر مکان نہیں دیتا کیونکہ وہ خالی نہیں کرتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ جن سے خریدا ہے ان سے جا کر اپنے پیسے واپس لے لو لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ پیچھے سے مالک کوئی اور نکلتا ہے چنانچہ لودیوں کی جگہ لودیوں کوئی قرائے پر نہیں ملتی کابیزین نے بہت سی املاک قبضہ کر کے اپنے ذاتی اسٹرام پر آگے بیچ دی یہ سب کیوں ہوا کیا وجہ تھی کہ ایک آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارا خاندان بکھر گیا اور زوال کا شکار ہو گیا یہاں تک کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول کے سب سے چھوٹے بھائی نے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے ایک بیٹے کو جائدات سے آگ کر دیا تو انہوں نے بھی کہرور جا کر دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لی اور ان زمینوں میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کا بھی کچھ رکبہ شامل تھا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی نواب اف بہاولپور کے بعد سب سے زیادہ امیر ترین اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھے کسی کو امید بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا بیٹیاں جوان تھیں لیکن جن کے رشتے خاندان والے سوچتے تھے کہ خاندان میں ہی ہوں گے لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی نے اپنے تمام بیٹوں کو بیٹیوں کو خاندان سے باہر نگاہ میں دیا جبکہ آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ جب باہر تحقیہ تو آپ کی حویلی کے باہر آپ ہی کے ہم جایا تلواریں لے کر آگئے مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی گردن کے پیچھے ایک پھوڑا نمودار ہوا جس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب اب زیادہ نہیں جییں گے لیکن خان صاحب حضرت اس خونی پھوڑے کے باوجود چودہ سال تک زندہ رہے اور وہ خونی پھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا تھا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول کے دور میں سارا خاندان ایک نظام کے تحت چل رہا تھا تمام ہندوستان میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہر چیز پر مکمل کنٹرول اور نگاہ رکھتے تھے خان صاحب دو عادتیں تین جو خاص تھیں جہاں اچھی زمین دیکھتے تھے خرید لیتے تھے بہت سی جائدات دین کے نام بھی وقف کی آج بھی لوگ جانتے ہیں اور دوسری عادت یہ کہ برابری کی سطح پر ملاقات کرتے تھے اسی لئے ہندوستان کی کئی ریاستوں کے نوابوں سے برادرانہ مراسین تھے اور وہ واحد شخصیت تھے کہ جو نواب آف باہولپر کے دربار میں بھی بینہ کسی شاہی عداب کے خیال رکھے سیدھا اندر جا کر سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جائے کرتے تھے ورنہ باقی لوگ جھک کر سات بار سلام کر کے اپنی نشیست پر بیٹھا کرتے تھے نواب آف باہولپر فرمایا کرتے تھے کہ محمد امین خان میرا جوان ہے گستاخی کرتا ہے لیکن شہزادہ ہے سو مجھے عزیز ہے نواب آف باہولپر خود بھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لوگی سے کہا کرتے تھے کہ امین خان تمہارے اندر سے گستاخی نہیں جاتی اور یہ بات نواب آف باہولپر مسکراتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ایک بار مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لوگی نے نواب آف بہاولپور کی اسی بات کا اس طرح انجواب دیا یور میجیسٹی بادشاہوں کی اولاد ہوں خون گوارہ نہیں کرتا جھک کر سلام کرنے کو اور سر پر سلطان ابراہیم لودی کی پگڑی ہے کیسے جھکا دوں نواب آف بہاولپور مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے محمد امین خان کے نام کے ساتھ خان بہادر لکھا اور پڑھا جائے گا اس واقعے کا ذکر انصر خان کاکڑ اور خان روشن خان نے ان الفاظ میں کیا کہ بلا شبہ سردار محمد امین خان صاحب لودی جررت کا پہاڑ تھے نام بر سکالر علامہ عرشد صاحب نے بھی مقدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی کو غیرت ریاست بہاولپور کا خطاب دیا مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لودی خاندان کا شیرازہ بکھر گیا ایر جو گوٹ سندھ سے لے کر جمال دنوالی رحمیر خان بہاولپور اچھ شریف کہہ روڑ اور ملتان تک یہ ایک ہی خانوادہ تھا گلانی گردیزی اور لودی اور مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی رشتے میں ان سب کے بزرگوں پیر پگاڑا صاحبان کے ساتھ تو احسان مندی کا بھی رشتہ ہے کہ انگریزوں کے ظلم کے بعد سید مردان علی شاہ اور سید مہران علی شاہ کو مقدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی افغان کی شفقت بھی میسر آئی اور پھر آپ کی نواسی کا رشتہ بھی سید مردان علی شاہ صاحبی کا پیر پگاڑا صاحب سے تیہ پایا آپ کی دوسری نواسی کا رشتہ سید علمدار حسین گلانی سے تیہ پایا جو حضرت موسیٰ پاک رحمت اللہ علی ملتان کے خانوادے کے سردار تھے جن کے بیٹے یوسف عزا گلانی سابق وزیراعظم پاکستان بھی رہے آپ کے بڑے داماد مقدوم الملک سریعت غلام میرہ شاہ صاحب گلانی آف جمال دنوالی تھے جب پاکستان بنا تو میرہ شاہ صاحب وزیر پرہ معاجرین تھے دوسرے داماد رئیس آزم امام شاہ گردیزی آف باولپور تھے اور تیسرے داماد مقدوم الملک غلام میرہ شاہ صاحب کے چچا ذات تھے مقدوم سید مہیدین شاہ صاحب گلانی آپ کے بڑے بیٹے مقدوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کی پہلی بیگم نواب آف باولپور کی بتیجی تھی اور دوسرے بیٹے مقدوم سردار مہیدین خان صاحب لودی کی دوسری بیگم بھی نواب آف باولپور کی بتیجی لگتی تھی یہ قد تھا مقدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی اول پولیس چیف ریاست باولپور وجانشین لودی شاہ خاندان کا سردار اللہ دیتہ خان لودی نے اپنے کتاب میں اس واقعے کی تصدیق تو کر دی کہ ریاست بدری کے حکامات واپس ہونے کے بعد جب مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی سپیشل ٹرین سے ہیدر آباد دکن سے باولپور پہنچے تو نواب آف باولپور خود استقبال کے لئے تشریف لائے لیکن یہ نہیں لکھا کہ کیوں کیا باولپور کا بادشاہ اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ وہ اپنے ریٹائر پولیس چیف کا استقبال کرنے خود ریلیل سٹیشن پہنچ جائے گا ملازم کا استقبال کرنے تو افسر نہیں جاتا صادق محمد عباسی خامس جانتے تھے کہ جسے ریاست بدر کیا گیا ہے اور اب ریاست بدری کے حکمات واپس لیے جانے پر جو واپس آ رہا ہے وہ صرف ان کا پولیس چیف نہیں وہ مقدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی ہے سلطان بحلول لودی سلطان سکندر لودی اور سلطان ابراہیم لودی کا جانشی جو سارے اندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ریاست بدری سے جو اس کی حد تک ہوئی ہے اس کا ازالہ شاید اسی طرح ہو سکے کہ نواب آف بہاول پر دست اقبال کریں لیکن مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی نے بہاول پر قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور نواب آف بہاول پر کے خود تشریف لانے کے باوجود ٹرین سے نہ اترے اس قد کاٹ کا بندہ تھا مقدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی افغان اول بارحال مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی وفات کے بعد مخالفین جنہوں نے بغض دلوں میں چھپا رکھے تھے وہ ظاہر ہو گئے عملات پر قبضہ کر لیا گیا اولاد کو کہرور سے نکال کر بہاول پر منتقل کر دیا گیا بیگم کا نکاح ان کے بتیجے سے کروا دیا گیا ولیہ سلطنت ہندوستان شہزادہ مقدوم سردار علی سرور رحمت اللہ علیہ کے مزار کے حوالے سے تینوں وسیعتوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا جن کا خیال پچھلے چار سو سال سے رکھا جا رہا تھا مزار پر رنگ روگن بھی شروع ہو گیا مزار کے اندر اپنے لوگوں کی تدفین بھی شروع کر دی گئی اور مزار کی دیکھ بھال کے لیے غیر قوم کے لوگوں کو مقرر کیا جانے لگا جس کی خاص طور پر ممانیت تھی آج بھی غیر قوم کا آدمی مہا پیر بن کر فیض بانٹ رہا ہے اور لودی خاندان مزار کے عزت و وقار پر ایک داغ بنا ہوا ہے مزار کا ملحقہ آہا تھا جو مخدوم سردار علی سرور رحمت اللہ علیہ کی ملکیت تھا جس کا ان کی اولاد ہونے کے ناتے لودی شاہی خاندان کا ہر بچہ وارث ہے اس کے حصے بنا کر مکانوں کی صورت میں قرائے پر دے دیئے گئے کچھ حصہ کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کو قرائے پر دے دیا گیا دیگر کئی خاندان کے لودی افغان سرداروں کی املاک پر بھی کبزہ کیا گیا اور پھر اپنے ذاتی سٹام پر ان املاک کو بیچا بھی گیا یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں زیادہ پرانی نہیں لوگ ابھی زندہ ہیں تصدیق ہو سکتی ہیں گدی نشین اور سجادہ نشین جیسے علکہ بات استعمال ہونے لگے جن کا لودی روایہ سے کوئی تعلق نہ تھا دربار سے ملی کا آتا جس کا لودی خاندان کا ہر فرد وارث ہے اسے اپنا ذاتی ڈیرہ مشہور کر دیا گیا یہ سب انتشار اگلے پچاس سال تک چلتا رہا خاندان بکھر گیا لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی اور لودی افغان شاہی خاندان بحیثیت خاندان اور قوم زوال کا شکار ہو گیا کیونکہ مرکز دباہ ہو گیا تھا لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے بیٹوں یا پوتوں میں سے کسی نے اپنی زمین جائداد کے لئے کسی سے کوئی جھگڑا یا دعویٰ نہیں کیا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے بڑے بیٹے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بادشاہوں کی اولاد اور بادشاہوں کے جانشین کبھی زمین اور مکان کے پیچھے نہیں باگتے ہم جب بھی کھڑے ہوں گے دربار کی عظمت کی بحالی کے لئے کھڑے ہوں گی باقی کئی لودی افغان سرداروں کے ساتھ ساتھ مخدوم سردار کرم خان صاحب لودی کے بیٹے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودی نے جائداد کی واپسی اور دربار کی انتظامی امور کی واپسی کی لڑائی جاری رکھی جو کہ ظاہرہ قانونی تھی اور قانون سے ہی ایک اچھے اور قانون سے ہی ایک اچھے اور ذمہ دار شہری کے طور پر انہوں نے مدد مانگی انیس سو چوہتر سے دوہزار دس تک یہ جھگڑا چلتا رہا لیکن جیت مخدوم سردار نواز خان صاحب لودی کی ہوئی جو حق پر تھے لیکن اس لڑائی سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ اس لڑائی نے تنازے کو زندہ رکھ اور مخالفین کے دلوں میں یہ ڈر بھی زندہ رہا کہ جانشینی کے اصل وارث ان بھی کبھی واپس آ سکتے ہیں اور یہ ہی ہوا کہ جب دوہزار گیارہ میں مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی کے بوتے مخدوم سردار علی امین خان لودی کہہ روڑ پہنچے تو مخدوم سردار نواز خان لودی نے قابضین سے صرف ایک ہی بات کی کہ میں پچیس سال تم سے لڑا اور جیتا اپنی زمینیں واپس حاصل کی اب دربار کے وارث آگے ہیں چنانچہ دربار بھی خالی کرو یہ تمام احوال ہم آخر میں بیان کریں گے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودی کی پچیس سالہ تکا کانونی لڑائی میں ان کی بیگم نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا جو رشتے میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کی پوتی بھی لگتی تھی مخدوم سردار خان امین خان صاحب لودی اول کے بتیجے کی بیٹی تھی یہ بہادر افغان افغان پتھان خاتون اکیلی زمینوں پر ہاتھ میں بندوق لے کر کٹسی پر بیٹ جائے کرتی تھی جبکہ سامنے مخالفین اور قابضین کے پچاس پچاس آدمی بیمہ ہتھیار مقابلے میں ہوتے تھے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودی پولیس انسپیکٹر بھی تھے لیکن ان کے موقع پر پہنچنے سے پہلے یہ بہادر افغان خاتون مقابلے میں آنے والے آدمیوں کو بھگا چکی ہوتی تھی مخدوم سردار نواز خان لودی کی پچیس سالہ قانونی لڑائی بزاعت خود بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے جو بہت سے بہادری کے واقعات سے بھری ہوئی ہے انیس سو پچانوے میں مخدوم سردار اللہ دیتا خان صاحب لودی کی کتاب اور اس سے پہلے احمد سلیم مظہر کی کتاب مرقعہ کہرور کی اشارت کے بعد جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھی کیونکہ مخدوم سردار اللہ دیتا خان صاحب لودی نے تو اپنی کتاب میں نہ صرف سلسلہ جانیشینی کو نظر انداز کر دیا تھا بلکہ خان محمد امین خان صاحب بزاعت خود ان کو بھی اور ان کی تمام تر اولاد کو بھی بالکل نظر انداز کر کے قابضین کو واضح طور پر سجادہ نشین اور مقدی نشین کے علقابات سے نواز کر تاریخ کا رخی موڑنے کی کوشش کی تھی اس کتاب کی شاد کے بعد مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے دونوں بڑے بیٹے مختوم سردار مہین الدین خان صاحب لودی اور مختوم سردار غلام مہیودین خان صاحب لودی اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور وہ میٹنگ وہ ملاقات تقریبا سارا دن جاری رہی اس روز مختوم سردار مہین الدین خان صاحب لودی نے اپنے بڑے بیٹے مختوم سردار حسن امین خان صاحب لودی کو بھی بہت یاد کیا اور غمزدہ ہوئے کہ آج اگر حسن خان ہوتا تو محمد امین خان صاحب کا جانشین بن کر روایات کا امین بن کر ہر سوال اور ہر فتنے کے سامنے کھڑا ہو جاتا یہ بات ان کی سچ بھی تھی ان کے بڑے بیٹے مختوم سردار حسن امین خان صاحب لودی اپنے وقت میں کم عمری کے باوجود لودی خاندان کے سر کا تاج بنے ہوئے تھے اور بہت بہتر طریقے سے نمائندگی کرتے ہوئے تمام معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے جن میں ان کے چچا مختوم سردار غلام مہیدین خان صاحب لودی بھی ان کے ساتھ تھے لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا اور انیس سٹھ چورانوے میں صرف اٹھائی سال کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جاملے مختوم سردار حسن عمین خان صاحب لودی کی وفات ایک ناقابل تلافی نقصان تھا ورنہ یہ جو بھی فتنہ اور تنازہ تھا یہ کب کا حل ہو چکا ہوتا بارال مختوم سردار مہیدین خان صاحب لودی نے اس فتنے اور تنازے سے نمٹنے کا حتمی فیصلہ کر لیا یہاں دونوں بھائیوں میں یعنی مختوم سردار مہیدین خان صاحب لودی اور مختوم سردار مہیدین خان صاحب لودی نے کچھ باتیں بھی تیپ آئیں سب سے پہلے انہوں نے اپنی تمام اولاد جن میں ان کے تیسرے بھائی مختوم سردار محمد حسین خان صاحب لودی سوم کی اولاد بھی شامل تھی سب کا جائزہ لیا کہ کون اس وقت کس مقام پر ہے اور آنے والے وقت میں کون کتنا مضبوط ہو سکتا ہے آج کے حال کو دیکھتے ہیں مختوم سردار مہیدین خان صاحب لودی کے فیصلے کے مطابق یہ تیپ آیا گیا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹوں مختوم سردار حسین امین خان صاحب لودی اور مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی دو جن کا نام دادا کے نام پر رکھا گیا تھا انہیں آگے بڑھنے اور مضبوط ہونے دیا جائے کیونکہ مضبوطی آگے بڑھ کر خاندان کی عزت اور وقار کا باعث بنے اور یہ سچ بھی ثابت ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں افغان سردار اس وقت اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا کیریر شروع کر چکے تھے اور مختوم سردار مہیند خان صاحب لودی آنے وال وقت میں دونوں کو سماجی اور سرکاری طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے پندرہ پوتوں میں سے یہ دو ہی اس وقت ترقی کی منازل تیہ کر رہے تھے اور بلا شبہ اس وقت قابلیت میں بھی سب سے آگے تھے کچھ اس وقت کم عمری میں تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے کاندوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی تھی چنانچہ مختوم سردار محمد دین خان صاحب لودی نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان صاحب لودی کو اپنی نگرانی میں اس معاملے اور تنازع کو حل کرنے کی طرف لے جانے کیلئے منتخب کیا جن کی عمر اس وقت صرف اکیس سال تھی مختوم سردار محمد دین خان صاحب لودی کی یہ حکمت عملی اور دور اندیشی بلکل سچ ثابت ہوئی آج اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ان کے دونوں بڑے بیٹے مختوم سردار حسین امین خان صاحب لودی اور مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی دوم جنہیں مونہ لودی بھی کہا جاتا ہے عالی مقام رکھتے ہیں اثر اور سوخ رکھتے ہیں اور ہر طرح سے اچھائی اور مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہیں اور جس طرح آپ کے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان لودی اس خاندانی معاملے اور تنازع کو لے کر چلے موارسوں کا نام زندہ کیا مقالفین اور کابیزین کو للکارہ اور دنیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر خاندان کے وقار کو بلند کیا یہ بھی اپنی مثال آپ ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا اس کی تفصیل ہم آگے بیان انیس سو چوراسی سے انیس سو اٹھاسی تک کا وقت شہزادہ مختوم سردار مہیندین خان صاحب لوڈی کے لیے مشکل ترین سالوں کا وقت تھا اس دوران سب سے پہلے انیس سو چوراسی میں ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ مختوم سردار حسن عمین خان صاحب لوڈی کا انتقال ہوا اور چار سال کے بعد بلکہ تین سال کے بعد انیس سو ستاسی میں کتاب مرکع کہرور کی اشاعت ہوئی یہ دونوں چیزیں ان کو ڈسٹرب کرنے کا ذینی طور پر باعث بنو ابھی وہ اپنے جوان سال بیٹے کی وفات کا دکھ بھی پرداش نہ کر پا رہے تھے بیٹے مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول پولیس چیف ریاست باول پر جانشین لودی شاہ خاندان کے ان کو پھر سے اس صبر اور تحمل کے دور میں داخل کر دیا جو ان کے لئے خاص مشکل تھا مرکع کہرور میں مکمل طور پر لودی خاندان کو نگلیکٹ اور اگنور کیا گیا حالانکہ وہ کتاب ان خاندانوں کے متعلق تھی جو خانوادے اور شخصیات اور خاندان کہرور پکہ میں آباد تھے اس پوری کتاب میں لودی خاندان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا حالانکہ تقریباً دھائی سو صفات پر دیگر کئی خاندانوں کا ذکر ہوا جو کہرور انیس سو سنتالیس کے بعد کہرور پکہ میں آگر آباد ہوئے تھے ان کا بھی چپٹر اور مضبون اور باب موجود تھا لیکن لودی خاندان جو چار سو سال سے کہرور پکہ میں آباد تھا کہرور پکہ کے سر کا تاج تھا سب سے انچے اور بڑے دربار والا تھا اس کو مکمل طور پر اس کتاب میں نظر انداز کیا گیا یہ بات بلکل ناقابل برداشت تھی اور ابھی انہی چیزوں سے گزر رہے تھے کہ کتاب تاریخ افغانان ساکینان بہاول پور و کیرور پکہ بھی منظر عام پر آ گئی جو کہ خالصتاً سپیشلی خاص طور پر لودھی افغان خاندان کے بارے میں ہی تھی لیکن اس میں شہزادہ مقدوم سردار محمد مہین مدین خان صاحب کے والد مقدوم سردار محمد امین خان صاحب لو دی اول کو اور ان کی تمام اولاد کو بشمول سلسلہ جان نشینیت کو نظر انداز کر کے مخالفین اور قابضین کو سجادہ نشین اور گدی نشین کے الکاباد سے نواز آگیا شاید سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ محمد امین خان صاحب کی اولاد نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے تو اب جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن جس وقت کتاب تاریخ افغان ساکین بہاولپور کیرورپا کا پبلیشنگ کے مرائل سے گزر رہی تھی تو خاندان کے کئی افراد مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کو بتایا کرتے تھے کہ ایسا لکھا جا رہا ہے ویسا لکھا جا رہا ہے مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی نے ڈاکٹر عجب خان آفریدی کو بلوایا جن کا تعلق پشاور سے تھا اور باول وکٹوریا ہسپیٹل میں سینئر ڈاکٹر تھے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پتھانوں کی انجمن سازی اور ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنے کی کوشش کا حصہ بھی تھے ان کے ساتھ میٹنگ کے دوران مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی نے اپنے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان لودی کو ملوایا اور ڈاکٹر عجب خان آفریدی سے تمام پتھانوں کے مشترکہ پلیٹ فارم پر ان کا تعرف کروانے اور لودی خاندان کی تاریخ کو شائعہ کرنے کا حکم دیا اس کے نتیجے میں دسمبر انیس سو چورانوے میں انصر مختوم سردار محمد حسین خان صاحب لودی افغان وزیراعظم ریاست بہاول پر مختوم سردار غلام حسن خان صاحب لودی مشیر جاگیرات ریاست بہاول پر اور مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول چیف پولیس ریاست بہاول پر کے بارے میں تفصیلی مضامین شائع ہوئے اس وقت مختوم سردار علی امین خان لودی کی عمر بیس برس تھی یہ خاموش اشارہ تھا جو مختوم سردار محمد دین خان صاحب لودی نے ان مصنفین کو دیا کہ وارث زندہ ہیں موجود ہیں چنانچہ اپنی تصانیف کو بہتر طور پر حقائق کے ساتھ تیار کریں لیکن ہوا وہی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول اور ان کی اولاد کو بہت برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا لیکن مختوم سردار مہین دین خان صاحب لودی کی حکمت ترلی سے وہ کتاب صرف ایک سوال یا نشان بن کر رہ گئی دوسری پیشن گوئی اور دورندیشی جو سچ ثابت ہوئی وہ تھی ان کے بطیجے اپنے سب سے چھوٹے بھائی مختوم سردار محمد حسین خان صاحب لودی سوم کے اکلوتے بیٹے مختوم سردار امجد امین خان صاحب لودی کے بارے اسی میٹنگ کے دوران جب اپنی تمام اولاد کا جائزہ لیا گیا تو مختوم سردار علام مہیدین خان صاحب لودی نے مختوم سردار امجد امین خان صاحب لودی کے بارے میں پوچھا تو مختوم سردار مہیند دین خان صاحب لودی نے فرمایا کہ مجھے بہت پیارا ہے میرے چھوٹے بھائی کی لوتی نشانی ہے لیکن یہ میرے بیٹے سے کہرور میں ملے گا جب وہ وہاں اکیلا بیٹھا ہوگا اور یہ بات سو فیصد سچ ثابت ہوئی کہ جب ایک رات مختوم سردار علی امین خان لودی دو ہزار گیارہ میں کہرور میں اپنے مقام پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے صرف ایک نوکر ساتھ تھا جو خدمت کے لئے پاس تھا اچانک وہاں مختوم سردار امجد امین خان صاحب لودی آگے دونوں چچہزاد بھائی گلے ملے اور تمام معاملات پر بات چیت ہوئی مختوم سردار امجد امین خان صاحب لودی نے کہا دربار تو ہم قابضین سے عدالت کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں اس میں اتنا کچھ برداش کرنے کی کیا ضرورت ہے مختوم سردار امین خان لودی نے جواب دیا کہ میں بھی نہ کسی سے لڑائی کر رہا ہوں نہ کسی کے خلاف بول رہا ہوں اب بھی آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا ہوں دروازہ بھی کھلا ہے لیکن لوگوں کو پتہ لگنے دیں لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے دیں لوگوں کو بھی فیصلہ کرنے دیں لوگوں کے ذینوں میں جو سوال پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں انہی کے خلاف جا رہا عدالت کا آپشن تو ظاہر ہمار رپس ہے لیکن ذرا غیرتوں اور شرموں کو بھی جاگ نہیں دیں ان کی جن کی سوئی ہوئی ہیں مفدوم سردار امجد امین خان صاحب لوگ بہت خوش ہوئے گلے سے بھی لگایا اور نشست برخواست ہوئی لیکن اس ملاقات کے اثرات بہت گہرے ثابت ہوئے جس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں سو یہ دو بڑی دور اندیشی حکمت عملی کی باتیں تھیں جو مفدوم سردار مہیند دین خان صاحب لوگ کی بحیثیت ایک لوگ افغان شہزادے کے بہت قابل ذکر ہیں مفدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی کے بڑے بیٹے مفدوم سردار مہیند دین خان صاحب لوگ جنوبی پنجاب پاکستان کے کئی اجلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر تائنات رہے اور دوسرے بیٹے مفدوم سردار غلام مہید دین خان صاحب لوگ جبکہ تیسرے بیٹے مفدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودی سوم جوانی میں انتقال کر گئے تی انیس سو پچانوے میں دونوں بھائیوں مفدوم سردار مہید دین خان صاحب لوگ کے درمیان جو ملقات ہوئی جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اس میں ان پہلیوں کو ابھی ذکر اور جائزہ لیا گیا کہ پچھلے چالیس سال میں کچھ ایسے مقامات بھی آئے ظاہرہ یہ غلطی تھی لیکن اب مفدوم سردار مہید دین خان صاحب لوگ کسی طور خاموش رہنے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ جس طرح انہیں اور ان کے والد کو اور ان کے مقام کو اس کتاب میں نظر انداز کر کے کابیزین کو علقاباد سے نوازہ گیا اس چیز نے انہیں بلکل ہلا کر رکھ سازش کو ناکام بنانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی وہ قابل ستائش تھی آپ نے اس میٹنگ کے بعد جسٹس عبدالجبار خان روکھڑی سے ٹیلی فون پر بات کی اور لاہور میں ملاقات تہہ پائی جسٹس ریٹائر سردار عبدالجبار خان صاحب نے روکھڑی اس وقت تمام پاکستان پاکستان پتھانان کی سرپرستی کر رہتے اور پتھانوں نے ان کو بابا پتھان کا خطاب بھی دیا اسی پلیٹ فارم سے 1995 سے لودی خاندان مغدوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کی نگرانی میں اور ان کے چھوٹے بیٹے مغدوم سردار علی امین خان لودی کی سازشوں اور قابضین کو دوبارہ نظر انداز کرنے کا موقع نہ ملے یہ سلسلہ جاری ہے اور مغدوم سردار علی امین خان لودی بہت احسن طریقے سے دنیا بھر میں لودی شاہی خاندان کی شہزادہ مغدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی افغان اول پولیس شیف ریاست باول پولی کے پوتے اور مغدوم سردار محمد خان صاحب لودی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے ہیں آج دنیا بھر میں لوگوں کو پتہ ہے کہ سلطان بہلو لودی سلطان سکندر لودی اور سلطان ابراہیم لودی کے وارث موجود ہیں آئندہ کوئی نظر حمد عمین خان صاحب لودی اول کے بیٹے اور سلطان بہلول لودی سلطان سکندر لودی اور سلطان ابراہیم لودی کے جانشین بھی تھے دور اندیشی معاملہ فہمی اور دانش مندی انہیں وراست میں ملی تھی ان کی غلطیاں بھی تھی بہت سی مرتبہ انہیں مسئلیتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب انہوں نے حکمت امنی اپنائی تو سب کی زبان بند کر دیں انیس سو پچانوے سے لے کر دوہزار دس تک آپ نے لودی خاندان کی تاریخ وحقائق اشاعت میں کبھی کوتائی نہیں کی اس لئے ان سالوں میں شائع ہونے والی تقریبا تمام مستمد کتابوں میں لودی خاندان کا ذکر سی جان نشینی کے ساتھ ملے جس طرح چوتہ سو اکاون سے انیس اکتالیس تک کی کتابوں میں ملتا ہے دوہزار دس میں محدوم سردار مہیندین خاند صاحب لودی کیرور جا کر دربار کے تنازع کو حل کرنے کے لئے تیار تھے اور نواب منصور میاں باسی جنہیں لال میاں باسی بھی کہا جاتا ہے اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے خطیب خیر محمد مکی الہجازی صاحب آپ کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور اکثر اس معاملے میں کہا کرتے تھے کہ مہیند خان تم بہت لیٹ کر رہے ہو اور خان صاحب بزلت کا جواب یہ ہوتا تھا کہ نہیں دربار کا کوئی ایشو نہیں ہم واری سین لے لیں گے لیکن ابھی میرے بیٹوں کو تھوڑا اور مضبوط ہونے دو میں نہیں چاہتا کہ آگے چل کر دوبارہ کبھی ایسا ہو ان تمام سالوں میں آپ نے کئی بار کہہ رہوڑ کا دورہ بھی کیا اپنے چھوٹے بیٹے مغدوم سردار علی امین خان لودی کو ہمیشہ ساتھ رکھا بہت سے معاملات میں آگے بھی رکھا اور واپسی پر ہمیشہ قابضین کے لیے پیغام چھوڑ کر آیا کرتے تھے کہ انہیں بتانا سردار محمد امین خان کا بیٹا سردار مہین خاص آپ نے اپنی تدفین کے حوالے سے بھی وہاں وسیعتیں کی اور باقاعدہ جگہ کا انتخاب کر کے بتایا کہ مجھے یہاں دفن کرنا جس وقت کہہ روڑ میں آپ یہ وسیعت فرما رہے تھے اس وقت آپ کے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان لودی اور آپ کے بھتیجے مختوم سردار نواز خان لودی آپ کے ساتھ موجود مختوم سردار نواز خان لودی رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے ہیں لیکن عمر میں آپ سے کچھ سال ہی چھوٹے ہیں دوزار دس میں ہی آپ خیر پور میں جیپ ریلک سے واپسی پر بیمار ہوئے اور تقریباً ایک ماہ زیرے علاج رہنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی شہزادہ مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی آغغان کی وفات کے بعد آپ کی میت کو ہسپتال سے گھر لائے گیا تو آپ نے چھوٹے بیٹے آپ کے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان لودی نے حسب وسیعت کہہ روڑ میں قبر کی تیاری کے لیے فون کر دیا اور اپنے بڑے بھائیوں مختوم سردار حسین امین خان صاحب لودی اور مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی دوم سے پوچھا کہ بابا حضرت کی تفتیفین کے لیے کہر روڑ ایمبولنس پر لے کر جانا ہے یا گاڑیوں کے اندزام کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو بابا حضرت نے ایسی کوئی وسیعت نہیں کی تھی مختوم سردار علی امین خان لودی نے کہا کہ یہ بابا حضرت کی وسیعت تھی لیکن بڑے دونوں بھائی نام مانے اور مختوم سردار حسین امین خان صاحب لودی نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہوتی تو بابا حضرت مجھے ضرور بتاتے یہ ساری صورت حال مختوم سردار علی امین خان لودی کے لیے بہت چونکا دینے والی تھی انہوں نے صدم حیرت اور غصے کی قیفیت میں اپنے چچا مختوم سردار غلام مہیدین خان صاحب لودی کی طرف دیکھا جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مختوم سردار علی امین خان لودی کو خاموش رہنے کی تاقید کی مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کی تدفین خلاف وسیعت کہہ روڑ میں ان کے والد مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول کے ساتھ کرنے کی بجائے بہاول پر کی کا اظہار کیا بعد میں اس وسیعت کی تصدیق ہو جانے پر وسیعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو شرمندگی بھی ہوئی مختوم سردار محمد خان صاحب لودی نے اپنے بڑے بیٹوں کو اپنی وسیعت سے کیوں آگا نہیں کیا تھا اس کا جواب تو مختوم صاحب حضرت ہی دے سکتے تھی لیکن یہ ساری صورت حال مختوم سردار علی امین خان لودی کے لئے بہت چونکات دینے والی تھی کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جیسے ان کو پتا ہے ایسے ان کے بھائیوں کو بھی پتا ہوگا لیکن صورت حال بلکل الٹ نکلی مختوم مختوم سردار عبدالغفور خان صاحب لودی سے جب ملاقات کے دوران یہ تذکرہ ہوا تو سبھی لوگ جو موجود تھے حیران ہوئے جسٹس مختوم سردار عبدالغفور خان صاحب لودی رشتے میں مختوم سردار محمد دین خان صاحب لودی کے بھتیجے لگتے تھے انہی کے والد مختوم سردار عبدالحمید خان صاحب لودی سے مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودی اول کی بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا اس رشتے سے سوتیل بھائی بھی لگتے تھے اور خاندان کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے کیونکہ عمر میں مختوم سردار میندین خان صاحب لودی کیا کیا اقدامات اپنی نگرانی میں اپنے چھوٹے بیٹے مختوم سردار علی امین خان لودی کو ذمہ داری سومپ کر اٹھا رہے تھے اور 1995 سے لے کر اس وقت تک ہر بات سے آگا تھے جسٹس سردار عبدالجبار خان روکڑی سے بھی بات چیت ہوتی تھی کیونکہ ہوئی تھی کہ یہ سب کرنے کی جرت قابضین کو کیسے ہوئی ان میں مختوم سردار عبدالرہیم خان صاحب لودی مختوم سردار عبدالرحیم خان صاحب لودی جو کہ دونوں مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی کے چچہ زاد بھائی بھی تھے اور سب سے زیادہ قریبی دوست بھی تھے اور مختوم جسٹس سردار عبدالغفور خان صاحب لودی شامل تھے بہرحال کن خانی کے بعد جسٹس صاحب سے ملاقات کے دوران مختوم سردار مہیندین خان صاحب لودی نے کہا کہ اگر لالا مہیند خان نے بڑے بیٹوں کا اپنی وسیعت کے بارے میں آگا نہیں کیا تھا تو پھر کہروڑ واپسی کے بارے میں بھی آگا نہیں کیا ہوگی چچا کے موں سے یہ بات سن کر مختوم سردار علی امین خان لودی کے لئے صورتح حال مزید چونکہ دینے والی ہوگئی وہاں موجود مختوم سردار عبدالرغف خان صاحب لودی نے کہا کہ آپ خود اپنے بھائیوں کو آگا کریں تو جواب میں مختوم سردار علی امین خان لودی نے کہا کہ جنہوں نے میرے موں سے سن کر باپ کی وسیعت کو نہیں مانا وہ میری اور کون سی بات کو مانیں گے یہ سن کر مختوم سردار غلام مہیودین خان صاحب لودی نے کہا بس تو ٹھیک ہے آپ کرو جو آپ نے کرنا ہے جس کو جب احساس ہوگا وہ آپ کا بازو بن جائے گا یا خود آگے بڑھ کر آپ کو اپنا بازو بنا لے گا جسٹس صاحب نے کچھ پڑھا اور مختوم سردار علی امین خان صاحب لودی پر پھونک مار کر دم کیا اس کے بعد مختوم سردار علی امین خان لودی نے کہہ روڑ سفر کی تیاری شروع کی جیسا کہ پہلے سے یہ شیڈیول کا حصہ تھا لیکن یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ سفر انہیں اپنے والد کے بینا کرنا پڑے گا یہ وقت شاید مختوم سردار علی امین خان لودی کے لیے سب سے کٹھن وقت رہا ہوگا کہ والد بھی نہیں رہے تھے اور بھائی بھی ساتھ نہیں تھے لیکن انہیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا بھائی ساتھ ہوتے بھی تو کیسے کیونکہ انہیں تو کسی قسم کی آگائی ہی نہیں تھی اور جو صورتحال ان کے وسیعت پر اپنے بھائیوں کو قصور وار نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ باب حضرت چاہے مشکل زندگی کے لیے مجھے چنتے اور مجھے ہی فرنٹ پر رکھتے لیکن بڑے بھائیوں کو بھی کم از کم اعتماد میں ضرور لیتے اور انہیں کم از کم ہر چیز کا پتہ ضرور ہوتا لیکن مخدوم سردار میندین خان لوڈی کی کیا حکمت عملی تھی یہ وہ ہی جانتے تھے اور ایک طرح سے وہ حکمت عملی کامیاب بھی رہی دونوں بڑے بیٹے بھی سوشلی طور پر مضبوط اور اثر رسوق بنے اور چھوٹا بیٹا بھی اپنے خاندان کا نام وقار اور راست کو زندہ کرنے اور مخالفین کو مشکل وقت دینے میں کامیاب ہوا حضرت مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے پندرہ پوتوں میں سے یہی تین پوتے تھے جن میں دونوں بھائیوں مخدوم سردار مہیودین خان صاحب لوڈی اور مخدوم سردار غلام مہیودین خان کے اپنے دس بیٹے بھی تھے جو کہ ظاہر مقام میں برابر ہیں لیکن اس وقت جو بہتر لگا دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا اور یہ بھی اچھا کیا کہ اس ذمہ داری کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کو چنان کیونکہ یہ لڑائی لمبی چلنی تھی یہ لڑائی تلواروں اور بندوقوں یا ہاتھا پائے کی نہیں تھی یہ لڑائی آساب کی جنگ تھی اور اپنے اکیس سالہ بیٹے کو اپنی نگرانی میں خود پروان چڑھا سکتے تھے بعد کے حالات نے بھی ثابت کیا جو ابھی ہم بیان کریں کہ جس کے لئے ٹھہراؤ اور وقت کی ضرورت تھی اور یہ حکمت عملی بھی درست ثابت ہوئی درست تھی کہ مخدوم سردار علی امین خان لودی کو ایک طرف رکھ کر اس فرض کو سر انجام دیا جائے اور اسی طرح کیا گیا اور ڈاکٹر اکبر صاحب کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے مخدوم سردار علی امین خان لودی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جررت والا ہے اور یہ وہ سارے کام کرے گا جو آپ کو اپنے والد کے بات کرنے چاہیئے تھے چنانچہ ہم یہ کسی طور بھی نہیں کہہ سکتے کہ شہزادہ حضرت مخدوم سردار خان میندین خان صاحب لودی افغان کی حکمت عملی اپنے بیٹوں کے حوالے سے ناکام ہوئی اور آئندہ زمانے میں آنے والے تاریخ دان بھی جب کبھی لودی خان دان کے ماضی قریب کی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو ضرور اس بات کو مانیں گے کہ چنانچہ بلکل کا مظاہرہ کیا یہ صرف وہ ہی کر سکتے تھے جس کا احوال ہم بھی بیان کریں گے اور اس کے پیچھے ان کے والد اور چچا کی تربیت تھی اور یہ شاید وہ تربیت تھی جو کسی اور کو نہ ملی تھی یہ تربیت شاید اس بات کا بھی نتیجہ تھی کہ جب دونوں بھائیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی جو سارا دن جاری رہی اس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لیا جس بری طرح سے مرقع کہرور اور تاریخ افغانان ساکنان کہرور پکہ و بہاولپور میں لودی خاندان اور سردار محمد امین خان صاحب لودی اور ان کی اولاد کو نگلیکٹ اور ہونے لگا تھا والد کی کل خانی کے بعد مغدوم سردار علی امین خان لودی نے اپنے والد کی قبر پر ان کی شان کی محطابق تعمیر کروائی اور پھر کہرور کا رخ کیا کہرور میں اپنے بزرگوں کی قبروں کی مرمت کا کام شروع کروایا اور دربار کا اس وقت یہ حال تھا کہ دربار کے حجرے میں کچھ سامان پڑا تھا جو ان مقامی لوگوں کا تھا جو وہاں کے ریائشی تھے لیکن کسی قتل کے مقدم ملک ملفز تھے اور اپنا سامان حجرے میں امانتن رکھوا کر کوئٹہ فرار ہو چکے تھے دربار کی دیکھ بھال کے لئے جو آدمی مجاور کے طور پر وہاں کابیزین کی طرف سے مقرر تھا وہ لودھی خاندان سے نہیں تھا سید قوم سے اس کا تعلق تھا اور اس نے اپنے باپ اور دادا کی تصویر بھی اسی حجرے کے کونے میں لگا رکھی تھی جیسے دربار اسی کے باپ کا ہو دربار کے اندر قرآنی اور آگ بکھرے ہوئے تھے اور صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے وہاں کوئی آیا نہ ہو مختوم سردار علی امین خان لودی نے جب مختوم سردار لال خان صاحب لودی رحمت اللہ کا مزار کھلوایا جو دربار کے سامنے واقعہ ہے تو وہاں تیسرا حصہ کسی انسٹیٹیوٹ کو قرائے پر چڑھایا ہوا تھا جبکہ ایک حصہ اپنے بیٹھنے کے لئے قاب زین نے بچا رکھا تھا حالانکہ یہ ساری وہ جگہ ہے جو کہ حضرت مختوم علی سرور رحمت اللہ کی اولاد ہونے کے ناتے لودی خاندان میں پیدا ہونے والے ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی لودی افغان سردار کی اولاد ہو لیکن اگر وہ مختوم سردار علی سرور رحمت اللہ کی اولاد میں سے تو وہ وارث ہے اس جگہ کا یہ تمام آہاد تا لودی شاہی خاندان کی مشترک ملکیت ہے بحیث اولاد حضرت مختوم علی حصیت کے مطابق دربار کے اندر کسی کی تدفین کی اجازت نہیں تھی ان کے اپنے بیٹے تک باہر دفن ہوئے اٹھانے والے قبرستان میں وہاں لودی شاہی خاندان کی خواتین کا لیدہ حصہ تھا جہاں ان کی تدفین کی جاتی تھی اور خاندان کے مردوں تک کی تدفین اینٹوں کے بھٹے کو بھی دے دی گئی تھی اور ان کے زیر اشتماع رہی تھی ظاہر ہے کہ قرائے پر دی ہوگی مخدوم سردار علی امین خان لودی یہ سب دیکھ کر واپس بہاور پر آئے اور مخدوم سردار عزیز خان صاحب لودی کے بیٹے مخدوم سردار کاشف عزیز خان صاحب لودی کو بلانے کے ساتھ کیرور لے جانے اور تمام چیزیں انہیں دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قابضین کے ساتھ بہت دوستانہ مراسم تھے مخدوم سردار علی امین خان لودی نے سب کچھ ان کی آنکھوں سے دکھا کر ان سے کہا کہ میرا پیغام دے دیں کہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی اول کا پوتا آیا تھا اور سب دیکھ کر گیا ہے اور قبضے کو اور دیگر چیزوں کو ایک طرف رکھ کر مجھے صرف ایک بات کا جواب لے کر دیں کہ ہمارے دربار میں غیر قوم کا آدمی پیر بن کر کیسے بیٹھا ہے ساتھ اپنے باب داتا کی تصویریں بھی لگا رکھی ہیں دربار بھی بیچ دیا ہے کیا لودی خاندان کی تو یہ روایت ہی نہیں کہ لودیوں کے دربار کی دیکھ بل کے لیے غیر قوم کا عادیم کرر ہو اور یہ تو باب زیادہ کی تصویریں لگا گر ہے کہ ووٹوں کے سلسلے میں وہ اور اس کی برادری کام آتی ہے مخدوم سردار علیمین خان لودی نے مخدوم سردار کاشی خزیز خان صاحب لودی سے کہا کہ اس جواب کے بعد آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ میں انہیں شاباش دیں جنہوں نے چند ووٹوں اور ٹکے کی سیاست کی خاطر لوگوں لودی خاندان کا وقار برباد کر دی لودی خاندان میں سے ہی لودی خاندان میں سے ہی کسی کو دیکھ پھال کے لئے بٹھا دیتے ہمیں اتراز نہ ہوتا لودی خاندان کا کوئی بھی فرد لودی خاندان کے کسی بھی بزرگ کی تصویر لگا کر بیٹھا ہوتا ہمیں اتراز نہ ہوتا لیکن ایک تو خود قبضہ کیا دوسرا دیکھ پھال کے لئے غیر قوم کو پیر بنا کر بٹھا دیا اور جو دربار کے اندر مجاویر کے طور پر کھڑائے وہ مرضی ہے مغدوم سردار کاشیف عزیز خاندان صاحب لودی نے محسوس کیا کہ واقعی مشکور ہوں کہ آپ اس موقع پر میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی آنکھوں سے سب دیکھا یہ تھی آل حضرت خان بہادر سردار مغدوم خان محمد امین خان صاحب کی اولاد کی کہہرور پکا میں شاندار واپسی کہ جب ان کے پوتے مغدوم سردار علی امین خان لودی نے قابضین کو ان کی سخت سنگین غلطی پر پکڑا نشاندہی کی نوٹس لیا اور پیغام بھیجوا کر جواب طلب کیا اور اپنی موجودی سے انہیں یہ خاموش پیغام بھی دیا کہ وارث زندہ ہیں موجود ہیں اور آگئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن کہ یہ آندھی طوفان زلزلہ اچانک کیسے آ گیا اور اس ہلچل کے سامنے مخدوم سردار علی امین خان صاحب لودی اکیلا کھڑا تھا سنگلاخ بلند کامت پہاڑ مخدوم سردار علی امین خان لودی بہاول پر آئے اور اپنے چچا مخدوم سردار علی مہیودین خان صاحب لودی سے مل کر انہیں تمام معاملات سے آگا کی انہیں یہ جان کر شدید غصے کا اظہار ہوا اور کہا کہ اب کیا باقی رہ گیا ہے سب کوئی کٹھا کر اور چل کر انہیں ہٹاتے ہیں مخدوم سردار علی امین خان لودی نے انکار کر دی اور کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں وہ خان صاحب لودی نے کہا کہ یہی ضرورت یہاں بھی ہے اب شاید مخدوم سردار غلام مہیدین خان صاحب لودی وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کے مطابق ان کے بڑے بھائی مخدوم سردار خان مہین دین خان صاحب لودی نے اپنے بڑے بیٹوں کو کہر اور وابسی کے پروگرام سے آگا نہ کر کی یا تک کہ اپنی تدفین کے بارے وسیعت بھی ان سے بیان نہ کی مخدوم سردار غلام مہیدین خان صاحب لودی یہ چاہتے تھے کہ اب جب کہ کہر اور وابسی ہو چکی ہے تو کم از کم اس کی اور جو معاملات وہاں اس وقت ہیں اور جو پیش آ رہے ہیں ان سب سے سب کی آگاہی ضرور رہو لیکن مخدوم سردار علی امین خان لودی نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ جب میں اپنے بھائیوں کو ہی دعوت نہیں دے پا رہا تو میں کسی اور کو بھی دعوت نہیں دوں گا لہذا آپ مدو کر جمشید امین خان صاحب لودی مخدوم سردار شاہد امین خان صاحب لودی مخدوم سردار زاہد امین خان صاحب لودی اور مخدوم سردار احمد مہین خان صاحب لودی جو کہ مخدوم سردار علی امین خان لودی کے سب سے بڑے بھائی مخدوم سردار خان حسن امین مخدوم امجد امین خان صاحب لوڈی کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کو بلائے گیا ہے تو سردار احمد مہین خان لوڈی نے جواب دیا کہ معلوم نہیں پھر مخدوم سردار علی امین خان لوڈی نے اپنے چچا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل پیغام بھیجا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا مخدوم سردار علی امین خان لوڈی نے پیغام بھیجنے بھیجے جانے کا طریقہ کار معلوم کرنے کے بارے دریافت کیا کہ وہ کیا تھا جب وہ سامنے آیا تو مخدوم سردار علی امین خان لوڈی نے کہا کہ طریقہ غلط تھا اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو میرے بھائیوں نے بالکل صحیح کیا خاموشی اختیار کر کے اس بات کو لے کر چچا اور بھتیجہ میں ناراضگی بھی پیدا ہوئی بہرحال مخدوم سردار علی امین خان لوڈی نے تمام افغان سرداروں کو یہ واضح کر دیا کہ ہم اگر آج اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف کسی پشتینی مکان اور زمین کے لیے نہیں نہ ہی یہ ہمارا وکار ہے نہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے بیٹوں اور پوتوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ زمین اور مکان کے پیچھے بھاگیں یہی روش میرے والد مخدوم سردار مہین الدین خان صاحب لوڈی اور مخدوم سردار غلام مہین الدین خان صاحب لوڈی کی رہی اور یہی ہماری رہے گی ہم سب اپنے خاندان کے دربار کی عظمت کی بہالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد انہیں اسی وقت اس وقت تک کے تمام حالات اور معاملات بتائے گئے جس کے بعد سب نے متفقہ دور پر یہ کہا کہ یہ صرف آپ اکیلے کی ذمہ داری نہیں بنتی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جب جس وقت آپ کہیں گے ہم وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر قوم کیسے ہمارے دربار پر بیٹھتی ہیں اور جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کیسے نہیں ہٹتا وہاں سے ظاہرہ کہ مخدوم سردار علی امین خانلودی کو جھگڑا یا فساد نہیں چاہتے تھے اور انہیں ان کی اپنی پالیسی تھی لیکن اس جواب کے ملنے کے بعد انہیں بہت خوشی ہوئی مگر اس مصبت جواب کے باوجود کبھی مخدوم سردار علی امین خانلودی نے کسی سے مدد نہیں چاہی لیکن یہ آپشن ان کے پاس ہمیشہ موجود رہا ان میں سے ایک افغان سردار نے عزرہ مزاک یہ بھی کہا کہ سردار صاحب چاہے کوئی ہمیں ایک مرلہ زمین چھوڑنے والا بھی نہ سمجھے یا ہمیں ملے تو ایک مرلہ بھی نہ چھوڑیں لیکن اس مقصد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پر سبحانس پڑے اور ظاہر ہے یہ وہ سب بھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب کے پوتے تھے اور ان کا بھی فرض بنتا تھا ماحول خوشگوار تھا لیکن مخدوم سردار علی امین خان صاحب کو کمی محسوس ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں یہ بات ان کے دماغ میں جگہ کر گئی تھی کہ میرے بھائیوں نے والد کی وسیعت کو اس لیے نہیں مانا کیونکہ وہ میرے موہ سے سنائی گئی شاید انہوں نے پرسنیلٹی کلیش محسوس کیا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اور بعد میں ثابت بھی ہوا کہ انہیں واقعی اس بارے میں معلوم نہیں تھا لیکن مخدوم سردار علی امین خان لودی کا سوچنا یہ تھا کہ جب میں نے بتایا تو انہیں تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ سوچنا اور جانچ پرتال کر لینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایک دم ہر چیز کو رد کر دیا یہ فاصلہ صرف اس سوچ کی وجہ سے بن گیا تھا ورنہ اگر مخدوم سردار علی امین خان لودی انہی سب افغان سرداروں کی طرح انہیں بھی آگا کرتے تو ان کا رد عمل بھی یہی ہوتا دوسری بات جس کی وجہ سے مخدوم سردار علی امین خان لودی کی طبیعت اس خوشگوار ماحول میں بجی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو دعوت دینے کا طریقہ کار ان کے چچا مخدوم سردار غلا مہیدین خان صاحب لودی نے انہیں بتایا اس پر چچا بھتیجہ میں کافی ناراض کی ہوئی اور مخدوم سردار علی امین خان لودی نے صاف کہا جس طرح آپ نے کسی آدمی کو بھیج کر انہیں اطلاع کر دی کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے آنا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ میں خود بھی اپنے بھائیوں کے پاس جا بیٹھتا اور وہیں بیٹھ کر جسے بلانا ہوتا بلا لیتا یا انہیں کا رد عمل دیکھ کر بعد میں سب کو بلا لیتا اس بات کو لے کر کافی تلخی بھی بڑھی خیر مخدوم سردار علی امین خان لودی کے ذہن میں جو بات جگہ بنا گئی تھی اس کی وجہ سے اس معاملے میں بھائی کٹھے نہ ہو سکے جس سے دو نقصان ہوئے ایک تو کہہ روڑ کا معاملہ حل کی طرف جانے کی بجائے لمبا ہو گیا دوسرا مخدوم سردار علی امین خان لودی کو کابیزین کی طرف سے کی گئی گھٹی آرکتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن مخدوم سردار علی امین خان لودی نے پورے وقار کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ سامنا کیا اس کے بعد مخدوم سردار علی امین خان لودی مخدوم سردار علی امین خان لودی کے مہمان بلے جنہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے اب آپ آگے کیسے اس معاملے کو لے کر جانا چاہتے ہیں مخدوم سردار علی امین خان لودی نے کہا کہ میں دو سنتیں اللہ تعالی کی اپناوں گا اور ایک نصیت جو والی صاحب نے کی تھی اس پر عمل کروں گا اللہ تعالی اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ جا سمیٹ لے جو سمیٹنا ہے تیرے ہی خلاف جائے گا میں بھی انہیں کھل کر دشمنی کرنے دوں گا اللہ تعالی اپنے دشمن کو موقع دیتا ہے میں بھی دوں گا اور والی صاحب حضرت نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے بڑی لڑائی لڑنی ہو وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں طاقت اور وقت ضائع نہیں کرتے چنانچہ میں خاموش ہی اختیار کروں گا مخدوم سردار علی امین خان لودی نے آپ کو اپنا ایک مکان رہنے کو دیا اور آپ نے سب سے پہلے دربار کی صفائی اور پتھانوں والا قبرستان میں اپنے بزرگوں کی قبروں کی مرمت کا کام شروع کروایا اور اب آغاز ہوا اس لڑائی کا جس کا واقعی میں آپ ہی سامنا کر سکتے گا تیسرے روز جب آپ قبرستان میں مرمتوں کا کام کا جائزہ لے رہے تھے تو کچھ مقامی عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے وارث آگئے ہیں لیکن ہم بہت پریشان ہیں ہم نے سنایا کہ زمین اور مکان بھی خالی کروائیں گے جو لوگوں نے سٹاموں پر خرید رکھتے ہیں کیونکہ یہاں ساری جگہ تو پیچھے سے لوڈیوں کی ہے آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو یہ فکر ہے سب کوئی کٹھا کرو اور کل صبح لے کر آؤ میرے پاس اس بات کے بعد کہہ روڑ میں جیسے زلزلہ آگیا ہو خاص طور پر جو لوگ بنگلہ انہار اور پرانا بہولپور روڈ کے رہائشی تھے جہاں پر جسٹس مخدوم سردار عبدالغفور خان صاحب لوڈی کا اپنا سینما بھی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں لوگوں نے جن کے سٹاموں پر جگہ خریدی تھی ان سے بھی رابطے شروع کر دئیے اور مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی سے بھی رابطے شروع کر دئیے کہ اب کیا بنے گا انہوں نے فرمایا تمہیں بلائے ہیں جاؤ ملو دیکھ لو کیا کہتے ہیں اگلے روز صبح مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کے قبرستان پہنچنے سے پہلے ہی اڑائی سو سے تین سو لوگ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو واقعی پریشان تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لئے موجود تھے مخدوم سردار علی امین خان لوڈی وہاں پہنچے تو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو فلان سے خریدی فلان اسٹام دیا کچھ طاقتور لوگ جنہوں نے قبرستان کی زمین پر ہی اپنا دفتر اور دیگر امارت بنا رکھی تھی وہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے ان میں سے کسی شخصیت نے مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کو فون کیا کہ آپ کے خاندان کا شہزادہ یہاں موجود ہے اور بہت لوگ اس کے گرد اکٹھے ہیں مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی بھی وہاں پہنچے اور انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر دور سے سارا معاملہ دیکھنے لگے جو لوگ اپنی خریدی ہوئی زمینوں کو لے کر پریشان تھے کیونکہ انہوں نے ان پر مکان بنا رکھے تھے اور وہ وہاں ان میں رہ رہے تھے وہ سب تفصیلات بتا رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بچے بھی تھے مخدوم سردار الیمین خان لوڈی نے ان بچوں کو اپنے قریب بلایا اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی لوگ پریشان ہو گئے کہ بجائے ان سے بات کرنے کے یا انہیں کو اجواب دینے کے سردار صاحب بچوں کو پاس بلا کر ان سے باتیں کرنا اور کھیلنا شروع ہو گئے ہیں کچھ دیر بچوں سے باتیں کرنے کے بعد مخدوم سردار الیمین خان صاحب لوڈی نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ میں یہاں کسی سے کوئی مکان یا زمین چھیننے نہیں آیا ہوں نہ ہی میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ میرے دادا خان بہدر شہزادہ حضرت خان محمد امین خان صاحب لوڈی کی جائدادیں کہاں کہاں ہیں میں صرف یہاں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے آیا ہوں اور اپنے دربار کی مرمت حرمت اور وقار کی بحالی کے لیے کوشہ ہوں آپ لوگ اپنے مکانوں اور زمینوں پر پور سکون رہیں اور اس معاملے کو لے کر اپنے دل میں ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیں اور آج کے بعد اگر کوئی بھی لوڈی پتھان آپ کو اس معاملے میں پریشان کرے تو اس کو لے کر میرے پاس آ جائیں اس بات کو سننے کے بعد وہاں موجود لوگ اتنے خوش ہوئے کہ کچھ تو رو پڑے کیونکہ لوگوں میں خوف و حراس پھیل چکا تھا کہ مالک آگئے ہیں اور اب شاید ان کے مکان چھین لیے جائیں گے کچھ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا آپ کی اس بات میں وہاں آپ کے قدمیں مزید اضافہ کیا لیکن آپ کے خلاف بغز میں بھی اضافہ ہوا آپ کی اس تقریر کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کچھ لوگ مطمئن ہو کر اس ڈر اور خوف سے نکل کر واپس قابضین کی گود میں جا بیٹھے اور آنے والے وقت میں آپ کے خلاف آلائکار بنے اور کچھ لوگ احسان مند ہو کر آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے لیکن آپ ان دونوں قسم کے لوگوں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتے رہے جسٹس ریٹائرڈ شہزادہ مغدوم سردار عبدالفور خان صاحب لوڈی کے بیٹے مغدوم سردار حسن خان صاحب لوڈی جو ملہ عام خاص یونین کانسل کے ناظرین بھی رہے اور شہر باول پر کی مشہور شخصیات میں سے ایک تھے جن کا اصل نام سردار محمود حسین خان لوڈی تھا لیکن وہ حسن خان کے نام سے مشہور تھے آپ سے ملنے کے لئے کہہ روڑ آئے ان کا کہہ روڑ ویسے بھی آنا جانا رہتا تھا زمینوں کے حوالے سے اور حرکہ احباب کے حوالے سے آپ کی اس تقریر کا چرچہ سن کر وہ آپ سے ملنے آئے اور بہت دلچسپ گفتگو ہوئی جو واقعی تاریخ قیصہ بننے کے لائک ہے مغدوم سردار خان حسن خان لوڈی جب مغدوم سردار الیمین لوڈی سے ملنے آئے تو کہا کہ میں نے سنا ہمارا بھائی میدان جنگ میں اتر آیا ہے سوچا میں بھی حاضری دے ہوں مغدوم سردار الیمین خان لوڈی نے جواب دیا اکیلہ سمجھ کر آئے ہیں تو حاضری قبول نہیں حوصلہ افضائی کے لئے آئے ہیں تو سار آنکھوں پر دونوں چچہ زاد بھائی مسکرائے اور گلے ملے اصل میں مغدوم سردار حسن خان لوڈی آپ کے اس تقریر کے آخری حصے جس میں آپ نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی لوڈی پٹھان کہہ روڑ میں زمین اور مکان کے تقاضے کے لئے کسی سے واپس لینے کا دعوے دار بنے تو اسے لے کر میرے پاس آجاؤں اس بات کے خلاف تھے اور اسی کے بارے بات کرنے آئے تھے تقریباً تین گھنٹے یہ ملاقات رہی کافی بات چیت کے بعد مغدوم سردار الیمین خان لوڈی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی بات چیت کا اختیام شاہی انداز میں کر لیں مغدوم سردار حسن خان لوڈی نے کہا کہ بلکل آپ اپنا فائنل پوائنٹ دیں مغدوم سردار الیمین خان لوڈی نے کہا اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ دربار پر چلنا پڑے گئے دونوں چچہزاد بھائی دربار پہنچے اور سلام کے بعد مغدوم سردار الیمین خان لوڈی نے کہا کہ لالہ حسن خان یہ دربار ہمارے مرکز اور وقار کی نشانی ہے اس کی حرمت اور وقار ہم سے اور ہماری عزت اور وقار سے زیادہ اہم اور بلند ہے اس کی حرمت اور وقار کی بحالی ہر مکان اور زمین سے اہم ہے حضرت مغدوم علی صرف الرحمت اللہ علیہ کی اولاد ہونے کے نہ تھے ہمیں پہلے اس کا سوچنا اور فکر کرنا بنتا ہے کیا آپ کو یاد نہیں کہ مغدوم علی صرف الرحمت اللہ علیہ کے چاروں بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کو جان نشینی کیوں ملی اور وہ کیا امتحان تھا جو شہزادہ مغدوم علی صرف الرحمت لوڈی نے اپنے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا لیا اور وہ کیا دعا تھی جو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دی جو بڑے کے لیے بددعا بن گئی اور چھوٹے کے لیے دعا آج پھر ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جو زمین اور مکان کے پیچھے دربار کی حرمت کو بھول کر بھاگے گا اس کے اولادیں بھی زمین اور مکان کے پیچھے ہی بھاگتی رہیں گی لیکن کبھی عزت نہ پائیں گی اور جو خدمت کو قبول کر لے گا اور حرمت کا پاسدار اور امین بنے گا وہ جان نشینی کا بھی حق دار ہوگا اور خود زمین اور مکان اس کی اور اس کی اولاد کے پیچھے بھاگیں گی کیونکہ اس کے جدہ عالی حضرت مفدوم سردار علی رحمت اللہ علی کی دعا اس کے ساتھ ہوگی اور میں نے اپنے جدہ عالی مفدوم علی رحمت اللہ علی کی خدمت کو قبول کر لیا ہے بیلا شبہ میں پچھلے سترہ سال سے جان نشینی اور نمائندگی کے فرائض اپنے والد کے اجازت دعا اور نگرانی میں ادا کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے کسی اعلان کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں خود کو صرف اور صرف اپنے دادا مفدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول اور اپنے والد مفدوم سردار خان مہیندین خان صاحب لوڈی اور اپنے بڑے بھائی مفدوم سردار حسین امین خان صاحب لوڈی کا سیپہ سالار سمجھتا ہوں لیکن اس فتنے کے بیش نظر جس کو ختم کرنے اور جس سے نمٹنے کے لیے میرے والد نے مجھے چونہ اور تیار کیا میں آج آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقاعدہ طور پر اپنے خاندان کی حرمت اور وکار کی جگہ پر کھڑے ہوئے شہزادہ مفدوم سردار محمد حسین خان صاحب لوڈی افغان کے پڑ پوتے شہزادہ مفدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے پوتے اور شہزادہ مفدوم سردار مہیندین خان صاحب لوڈی کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی جانشینی کا اعلان کرتا ہوں سن کر بہت متاثر ہوئے اور جس طرح آپ نے اس تین گھنٹے کی ملاقات میں چلنے والی بحث کا شہانہ انداز میں اختتام کیا وہ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ بے ساختہ آپ کو گلے سے لگا کر آپ کا ماتھا چوما اور جو لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے انہیں دیگوں کا انتظام کر کے بانڈرنے کو کہا اور ساتھ ایک نصیت کی کہ نہ رشتہ دار کام آتے ہیں نہ برادریاں چنانچہ اچھے دوست بناو وہ کام آئیں گے اور وہ ہی کام آتے ہیں مغدوم سردار علی امین خان لودی نے جواب دیا کہ لالہ حسن خان میں نے دوست بنا لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ہی کافی ہے مغدوم سردار حسن خان صاحب لودی آپ کا اشارہ سمجھ گئے اور دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا کہ بس تو پھر آپ جیتیں گے انشاءاللہ یہ واقعہ دوزر گیارہ کا ہے وہاں وہ مرضائی بھی موجود تھے جو دربار کے مجاور بنے ہوئے تھے اور غیر قوم کے وہ لوگ بھی موجود تھے جو دربار پر پیر بنے بیٹھے تھے کچھ اہلِ علاقہ بھی موجود تھے جو آپ کو دیکھ کر آگئے تھے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اس کے بعد مغدوم سردار حسن خان صاحب لودی بہاول پر واپس چلے گئے اور مغدوم سردار علی امین خان لودی مغدوم سردار نواز خان صاحب لودی کی حویلی پہنچے جہاں مغدوم سردار نواز خان صاحب لودی نے بتایا کہ بہاول پر سے فون آیا تھا اور پوچھا جا رہا تھا کہ کیا ولی اہد صاحب پہنچ گئے ہیں کہہ رو میں نے جواب دیا کہ جی ہاں پہنچ گئے ہیں مغدوم سردار علی امین خان لودی نے کہا کہ چچا آوازِ خلق نکارِ خدا جو اعلان میں کر کے آیا آپ نے تصدیق سنا دی پھر تمام معاملے سے انہیں آگا کیا اس کے بعد مغدوم سردار علی امین خان لودی نے اپنے پردادہ مغدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودی افغان وزیراعظم ریاست بحالپور کے والد شہزادہ مغدوم سردار خان لال خان صاحب لودی کی قبر مبارک کی مہرمت کا کام شروع کروایا مغدوم سردار لال خان صاحب لودی کا مزار دربار کے بلکل سامنے کونے میں موجود ہے اور مشہور ہے کہ وہ چھت قبول نہیں کرتے پرانے وقتوں میں ایک دو بار بزرگوں نے کوشش کی بنوانے کی لیکن ٹوٹ جائے کرتی تھی لہٰذا پھر کسی نے کبھی کوشش نہیں کی نہ آپ نے کی آپ نے صرف قبر کا تعویز دوبارہ بنوایا جو کافی خستہ تھا اور ان کے مزار کی بہتر طریقے سے صفائی کروائے اس مرمت کے دوران کچھ مقامی لودی صاحبان آئے اور کہا کہ یہ جو آپ مرمت کروا رہے ہیں یہ آپ کے پردادہ لال خان کی نہیں بلکہ ان کے پوتے ہیں تیسرے بیٹے میں سے جن کا نام ان کے دادہ کے نام پر رکھا گیا آپ کے پردادہ سردار لال خان دربار کے اندر دفن ہے مخدوم سردار علی امین خان لودی نے جواب دیا کہ آپ ہمیں اس گناہ میں شامل نہ کریں جو آپ نے مخدوم علی سرور رحمت اللہ کی وسیعت کی خلاف ورزی کر کے اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفن کر کے کیا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا دادہ کہاں دفن ہے اور اگر میں آپ کی بات مان لوں اور دربار کے اندر اپنے پردادہ کے والد کی قبر پر جا بیٹھوں تو پھر کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا اگر دادوں کی قبروں نے ہی ثابت کرنا ہے کہ دربار کس کا ہے کیونکہ آپ یہی شور کرتے ہیں کہ آپ کے پردادہ اندر دفن ہیں تو آپ مجھے خود موقع دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی بات مان لی جائے تو میرے پردادہ کے والد تو ان آدمیوں سے پہلے فوت ہوئے جیجے مخدوم سردار علی سرور رحمت اللہ علیہ کی فضیعت کے خلاف پہلی بار اندر دفن آئے تھے یعنی اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ میرے پردادہ کے والد اندر دفن ہے تو وہ تو ان آدمیوں سے بھی پہلے دفن ہوئے تھے اندر جن کو خلاف فضیعت آپ نے بعد میں اندر دفن کر کے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ دربار ہمارا ہے لودیوں کا نہیں تو پھر تو دربار پھر تو ہمارا ہوا اگر دادوں اور پردادوں کی قبروں نہیں فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو آپ خود مجھے موقع دے رہے ہیں آگے بڑھنے کا لہٰذا میں آپ کے لئے تھنڈا منگواتا ہوں آپ پیئیں اور سوچ کر مجھے جواب دیں انہوں نے تھنڈا بھی نہ پیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ ٹھیک ہے سردار صاحب اس بارے میں پھر کبھی بات چیت ہوگی مفدوم سردار علی امین خان لودی نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے میں تو آیا ہی بات چیت کے لئے ہوں وہاں کام کرتے ہوئے مزدور نے آ کر بتایا کہ جاتے ہوئے ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ قابو آنے والا نہیں مفدوم سردار علی امین خان لودی نے مزدور سے پوچھا کہ مزدور صاحب آپ نے آ کر خبر تو اچھی سنائی ہے یہ بھی مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مزدور نے کہا کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے مفدوم سردار علی امین لودی نے کہا کہ لیکن میں تو یہ سن کر خوش ہوں کہ وہ میری قابلیت کو مان کر جا رہے ہیں تدفین کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت مفدوم علی سرور رحمت اللہ نے اپنا مزار اپنی زندگی میں تعمیر کروائے اور جب اوپر کی منزل مکمل ہوئی تو مزدوروں سے پوچھا کہ کتنا انچا ہو گیا ہے تو مزدوروں نے کہا کہ یہاں سے حضرت بہاہدین زکریہ کا مزار نظر آ رہا ہے مفدوم علی سرور رحمت اللہ نے فرمایا کہ مرجو تم نے مجھے ان کے برابر کر دیا وہ مزدور اسی وقت نیچے گرے اور فوت ہو گئے شہزاد حضرت مفدوم علی سرور رحمت اللہ لے کے سرحانے اور پیروں کی طرف جو قبریں ہیں وہ انہی مزدوروں کی ہیں جن میں سے کئی کے خاندان آج بھی کہروڑ میں آباد ہیں اور بعض روایات کے مطابق مزار بھی ایک منزل زمین کے اندر چلا گیا تھا اور آج بھی لوگوں نے یہ عام روایت سننے کو ملتی ہے کہ ہر سال مزار کی ایک انٹ بھر جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے اس وقت شہزاد حضرت مفدوم علی سرور رحمت اللہ نے اپنی تین وسیعتیں فرمائی کہ میرے مزار کے اندر کوئی اور دفن نہیں ہوگا اس لیے آپ کے بعد اگلے چار سو سال تک کسی نے جورت نہیں یہاں تک کہ آپ کے بیٹوں کو بھی دربار کے نزدیک پتھانو والے قبرستان میں دفنائے گیا جہاں لوڈی خاندان کے بزرگ دفن ہوتے رہے لوڈیوں کی وجہ سے ہی وہ پتھانو والے قبرستان کہلاتا ہے اس وسیعت کی خلاف ورزی کابیزین نے شروع کی اور مفدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے بعد اپنے لوگوں کو اندر دفنانا شروع کر دیا دوسری وسیعت یہ تھی کہ کبھی میرے مزار کی مرمت یا رنگ روگن نہیں کروانا اسی لیے کبھی کسی نے جورت نہیں کی یہ سلسلہ بھی کابیزین نے شروع کیا حالانکہ ان سے پہلے کے بزرگ ان سے زیادہ مالدار تھے لیکن بات یہ ہے کہ جب گدی نشینی اور سجادہ نشینی جاری رکھنی ہو اور سجادہ نشین اور گدی نشین کہلوانا ہو تو رنگ روگن تو کروانا پڑتا ہے حالانکہ یہ روایت لوڈی خاندان کی ہے ہی نہیں جان نشین ہوتا ہے جو دربار کی دیکھ بھال کے لیے کسی آدمی کو مقرر کرتا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ آدمی بھی لوڈی خاندان کا ہی ہونا چاہیے اور یہی مختوم سردار محمد امین خان صاحب لوڈی اول نے کیا تھا کہ سردار احمد خان لوڈی کو انتظامی امور سے ہٹا کر سردار صاحب یار خان لوڈی کو مقرر کیا تھا جس کا اعتراف سردار الہدیتہ خان لوڈی نے اپنی کتاب میں کیا لیکن اس اعتراف کے ساتھ انہوں نے اپنی اس پالیسی کو بھی جاری رکھا جس کے تحت وہ شاید کتاب لکھی جا رہی تھی اور انہوں نے یہ لکھا کہ سردار خان غلام حسن خان صاحب لوڈی اور ان کے چاروں بھائیوں نے متفقہ طور پر سردار صاحب یار خان لوڈی کو سجادہ نشین تصریم کیا کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ چاروں بھائی کسی سے کم تھے؟ یا ان پانچوں بھائیوں میں کوئی اس قابل نہیں تھا؟ جبکہ وہ پانچوں بھائی اس وقت اس طاقت میں تھے کہ وہ ہی سردار احمد خان لوڈی کو ہٹا سکتے تھے اور وہ ہی سردار صاحب یار خان لوڈی کو مقرر کر سکتے تھے تو انہوں نے اپنے پانچ بھائیوں میں سے کسی ایک کو سجادہ نشین مقرر کیوں نہیں کر لیا؟ یا تسلیم کیوں نہیں کر لیا؟ جبکہ ان پانچوں بھائیوں میں سے مفتوم حضرت شہزادہ خان عبدالخالق خان صاحب لوڈی جو کہ تحصیل دار تھے لیکن جوانی میں ہی دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے تھے ان سے زیادہ پسندیدہ آپشن اور کونسی ہو سکتی تھی؟ کہ ایک آدمی جو دنیا کو چھوڑ چکا ہے اور خود کو اللہ کی ذات میں وقف کر چکا ہے اس سے بہتر ان پانچوں بھائیوں میں کونسی آپشن ہو سکتی تھی کہ اپنے اس بھائی کو چھوڑ کر وہ اپنے پانچوں بھائیوں کے علاوہ کسی کو سجادہ نشین تسلیم کر لیں ایسی کیا مجبوری پڑ گئی تھی ان کو کہ کسی کو اپنے پانچ بھائیوں میں سے ہٹ کر سجادہ نشین تسلیم کر لیں تسلیم کرنا بہت سخت اور بڑا لفظ ہے لیکن مصنف حضرت کی شاید کوئی مجبوری رہی ہوگی کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے سردار خانم محمد عمین خان صاحب کو بھی نظر انداز کیا ان کی تاریخ کو بھی نظر انداز کیا سلسلہ جانشینی کو بھی نظر انداز کیا پورے اخلوڈی خاندان کا وکار اور بلند قد جو سردار خان محمد عمین خان صاحب لوڈی اول کے قد کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس کو بھی نظر انداز کیا سردار خان محمد عمین خان صاحب لوڈی کی اولاد کو بھی نظر انداز کیا بیٹوں کو نہیں ہی نہیں پوتوں کو بھی نظر انداز کیا لیکن نوازہ کس کو گیا اس کتاب میں صرف اور صرف قابضین کو مخالفین کو وہ بھی ان القابض کے ساتھ کے سجادہ نشین اور گدی نشین ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد خان اللہ عزیتہ خان صاحب لوڈی حضرت مرہوم و مغفور پر کے خلاف بولن نہیں ہے ان کی کتاب پر تنقید ہے اور یہ عدوی تنقید ہے یہ ہر ناکد کا حق ہے اور اب تو وہ کتاب موجود ہے اور رہتی دنیا تک تنقید ہوتی ہی رہے گی مفتوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے سردار احمد خان لوڈی کو انتظامی امور سے ہٹا کر سردار صاحب یار خان لوڈی کو مقرر کر دیا تھا جس کی وجہ پچھلے اپنے چپٹر میں پچھلے حصے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کیا کیا وجوہات تھی ریاست بدری بھی تھی قابل اعتماد شخص کی بھی ضرورت ہو سکتی سو جو بھی وہ ہم ڈیٹیل پیچھے بتا چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ یہ آگے بھی ڈیٹیلز آتی رہیں گے لیکن اب صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ اب تو غیر قوم پیر بنی بیٹھی تھی کیونکہ ووٹ چاہیے تھے ووٹ چاہیے تھے سیاست ضروری تھی بجائے خاندان کے عزت اور وقار کے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر قبروں نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ دربار کس کا ہے پھر تو ان مزدوروں کے خاندانوں کو بھی باری باری گدی نشین اور سجادہ نشین بنا کر ڈھول بجانے چاہیے جو اندر دفن ہے سلسلہ جانشینی تو چلا گیا تیل لے میں بلکہ پھر تو معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ دربار ہی مزدوروں کا ہوا کیونکہ وہ تو شہزادہ حضرت مخدوم علی صلی اللہ علیہ سے بھی پہلے اندر دفن ہوئے تھے بارال مخدوم سردار لال خان صاحب لوڈی کی قبر مبارک کی مرمت کے دوران آنے والے خان صاحبان نے موقع بہت اچھا دیا تھا مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کو لیکن معاملہ اس طرح دیکھیں تو پھر لوڈیوں کو دربار مزدوروں کے عرصہ کے حوالے کر دینے شاہیے کیونکہ ان کی تدفین پہلے اندر ہوئی معاملہ یہ نہیں تھا معاملہ اصل میں یہ تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ مخدوم سردار علی امین خان لوڈی مخدوم سردار خان لال خان صاحب لوڈی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کی مرمت اس لیے کروا رہے ہیں کہ شاید وہ دربار کے سامنے دربار بنا کر ڈیرہ لگانا چاہتی ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی انہوں نے مرمت کروای اور اسی نیت سے کھڑے تھے وہاں کہ ان کے سامنے مرمت بہتر طریقے سے ہو اس کے بعد مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کے خلاف ایک باقاعدہ موہم کا آغاز ہوا اس میں کیا کیا ہوا وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ لوڈی افغان خاندان ہندوستان پر حکومت کرنے والے تمام خاندانوں میں سے وہ واحد خاندان ہے جو اپنی بادشاہت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ روان دوائیں ورنہ باقی کئی خاندانوں کے تو نام و نشان بھی ختم ہو چکی اور تاریخ کا یہ قانون ہے کہ وہ خود کو ہر پچاس یا سو سال کے بعد جدید اضافے کے ساتھ خود کو پیش کرتی ہے لوڈی افغان خاندان کا دم اور خم اگر سلطان ابراہیم لوڈی کے ساتھ ختم ہو گیا ہوتا تو تاریخ شہزادہ مخدوم سردار خان محمد امین خان لوڈی اول تک نہ پہنچتی اور اگر روایات عزت و وکار اور سلسلہ جانشینی اور دربار کی حرمت کی غیرت شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے ساتھ ختم ہو گئی ہوتی تو تاریخ قوی شہزادہ مخدوم سردار علی امین خان لوڈی تک نہ پہنچتی اور یہ تاریخ چلتی رہے گی چنانچہ اس طرح کے خاندانوں کے لوگوں کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی ذاتی زندگی جیسی بھی ہو وہ جو بھی کرتے ہوں لیکن اگر وہ روایات تہذیب اور سلسلے کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں تو خاندانی معاملات میں قبلہ کا درست رکھیں ورنہ تاریخ تو کسی کو معاف نہیں کرتی بہرحال مخدوم سردار علی امین خان لوڈی سے جان چھڑوانے کے لیے ان کے خلاف بقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا الزامات کی بارش کی گئی لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کیا گیا کردار کشی کی گئی صحافیوں کو بھیج کر سوالات اٹھائے گئے پولیس کو ساتھ ملا کر حراسان کیا گیا مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول اور مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لوڈی کی قبروں کو توڑ دیا گیا لوگوں کو بھیج کر مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کی قیام گا کے باہر بھینسوں کی اوجڑیاں اور گند پھینکوا دیا جاتا تھا قتل کی دھنکیاں دی جاتی تھی لیکن مخدوم سردار علی امین خان لوڈی اپنے شیڈیول کے مطابق روزانہ بیٹھتے تھے لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے اور آپ کی قیام گا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا مخالفین اور قابضین کہ آپ کے قریب ہے اسے خرید کر آپ کے خلاف استعمال کیا جانے لگا یہاں تک کہ مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کے قریبی رشداروں کو بھی استعمال کیا گیا آپ کی کردار کشی کے لیے لیکن آپ نے کبھی کسی قسم کے منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ایک بار کسی نے کہا کہ انہیں کوئی جواب کیوں نہیں دیتے تو آپ نے کہا کہ شاباش ہی دے سکتا ہوں جاو جا کر دے دے میری طرف سے کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں تنازہ عام ہو رہا ہے لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور جان رہے ہیں صحافی آئے حقیقت جان گئے پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی وہ بھی حقیقت جان کر ایک طرف ہو گئی باقی رہ گئے الزامات تو مجھے جھوٹا فرادیا بحروپیا یا دو نمبر مشہور کرنے سے تو ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی ان کی جان صرف اس صورت میں چھوٹ سکتی ہے اگر یہ یہ ثابت کر دیں کہ میں شہزادہ مغدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودی افغان اول کا پوتا اور خان محمد مہین الدین خان صاحب لودی افغان کا بیٹا نہیں اور اس کے لیے اتنا کچھ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں فضول میں اپنی توانائی اور پیسہ ضائع کر رہی ہیں ایک سادہ سا ڈی اینے ٹیسٹ کروالیں میرا اس میں اتنا پوسٹ مارٹم کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے کہکہ لگایا اور کہا کہ کرنے دو جو کر رہے ہیں اس میں ان کا اپنا نقصان ہے مغدوم سردار علی امین خان لودی پر الزامات اور بہتانوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا لوگ سوچتے تھے کہ اتنا برا انسان ہمارے شہر میں آباد ہو گیا ہے چلو ایک بار دیکھ بھی آئیں لوگ آتے تھے ملتے تھے بات کرتے تھے اور خوش ہو کر چلے جاتے تھے جن دنوں آپ قبروں کی مرمتیں کروا رہے تھے ان دنوں آپ کی بیٹھک قبرستان میں ہی ہوتی تھی آپ کے دادا اور پردادا کی قبروں پر شامیانہ لگا دیا جاتا تھا اور صبح نو بجے سے شام پانچ بے تک آپ وہیں بیٹھا کرتے تھے لوگ دیکھتے بھی تھے اور آ کر ملتے بھی تھے یہ سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہا پھر آپ نے لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ اپنی قیامگاہ اپنی قیامگاہ میں پر ہی رکھا جو آپ کو مخدوم سردار نواز خان صاحب لوگی نے دی ہوئی تھی اور لوگوں کو یاد ہوگا وہ یہ سب کیونکہ یہ کوئی پانچ سو سال پہلے کی تاریخ پیش نہیں کی جاری یہ سب پچھلے تیرہ سال میں پیش ہیں انہی دنوں مخدوم سردار علی امین خان لوگی نے بہاولپور میں چند لوگی افغان سرداروں کو دعوت پہ بھلایا اور ان کو تمام صورتحال سے آگا کیا ان میں جسٹس مخدوم سردار خان عبدالغفور خان صاحب لوگی کے بیٹے مخدوم سردار خان حسن خان صاحب لوگی اور دیگر میں مخدوم سردار خان مسعود خان صاحب لوگی مخدوم سردار کاشف عزیز خان صاحب لوگی مخدوم سردار خیزر خان صاحب لوگی اور مخدوم سردار محمد سلیم خان صاحب لوگی شامل تھے آپ نے ان سب کے سامنے تمام معاملات رکھے اور بتایا کہ اس وقت یہ سب ہو رہا ہے سب نے تائید کی محسوس کی اور مانا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ مقدوم سردار خان منصور خان صاحب لوڈی کی رہائشگاہ پر گئے اور ان کو تمام معاملات سے آگاہ کیا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ دربار پر سلام یا حاضری کے لیے آنے والے کسی کافر کو بھی نہیں روکا جا سکتا لیکن بطور مجاور مقرر نہیں کیا جا سکتا لہذا مرضی صاحبان کو وہاں سے ہٹایا جائے دربار پر غیر قوم کے تسلط کو ختم کیا جائے باقی رہ گیا قابضین کا معاملہ وہ خاندان کا اندرونی معاملہ ہے بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے مقدوم سردار خان منصور خان صاحب لوڈی نے مصبت جواب دے کر آپ کو روانہ کیا مقدوم سردار علی امین خان لوڈی نے تمام معاملات کی آگائی کے لیے ان سب افغان سرداروں کو کیوں چنا اس کی وجہ یہ تھی کہ مقدوم سردار خزر خان صاحب لوڈی جو کہ مقدوم سردار جعفر خان صاحب لوڈی کے بیٹے ہیں اور مقدوم سردار کاشف عزیز خان صاحب لوڈی جو کہ مقدوم سردار عزیز خان صاحب لوڈی کے بیٹے ہیں ان کے مراسن قابضین سے تھے اس کے باوجود کے ان دنوں مقدوم سردار خزر خان صاحب لوڈی خود بھی اپنے دادا کے مکان کا قبضہ واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے چنانچہ ان دونوں افغان سرداروں کے ذریعے پیغام قابضین تک پہنچ سکتا تھا اور مختوم سردار مسعود خان صاحب لوڈی اور مختوم سردار منصور خان صاحب لوڈی مختوم سردار علی امین خان صاحب لوڈی کے بھائیوں کے بہت نزدیک تھے سو ان تک بھی یہ تمام معاملات کی جانکاری پہنچ سکتی تھی مختوم سردار منصور خان صاحب لوڈی کے والد شہزادہ مختوم سردار عبد الرحیم خان صاحب لوڈی افغان سردار علی امین خان لوڈی کے والد مختوم سردار مہین الدین خان صاحب لوڈی کے چچہزاد بھائی بھی تھے اور دونوں چچہزاد بھائی گہرے دوست بھی تھے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے خاندان میں اگر سردار خان مہین الدین خان صاحب لوڈی کسی کے بہت زیادہ قریب تھے تو وہ سردار عبد الرحیم خان صاحب لوڈی ہی تھے مقدوم سردار محمد سلیم خان صاحب لوڈی کو اس لئے چنا گیا کیونکہ ماضی میں کچھ عرصے کے لیے دربار کا انتظام اور دیکھ بھل کی ذمہ داری قابی زین کی طرف سے ان کے سپرد بھی رہ چکی تھی یہ تمام وجوہات تھیں ورنہ یہ نہیں کہ آپ کو کسی کی مدد درکار تھی اس کے باوجود کہ سب آپ کی مدد کر سکتے تھے اور کرنا بھی چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ مقدوم علی صلی اللہ علیہ کی اولاد ہونے کے ناتے ان کے سب بیٹوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی عزت و وقار کا محافظ بنیں لیکن آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آئیں اور میری مدد کریں یہ فیصلہ آپ نے دوسروں کی سوابدید پر چھوڑ دیا ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو تاریخ سنانے لگے آپ نے بڑے تحمل اور خاموشی سے ان کو سنا اور پھر کہا کہ دربار کے اندر تو صرف قابی زین کے لوگوں کی چھ ساتھ قبریں ہیں جن کو اندر دفن کیا گیا اور ظاہر ہے کہ ان میں ایسے آپ کے تو کوئی نہیں ہے چنانچہ آپ کے بزرگ تو ہمارے بزرگوں کی طرح پتھانو والے قبرستان میں ہی دفن ہوئے ہوں گے جو اپنی روایات کے امین تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل تو آپ نے کہا کہ چلیں پھر آج مجھے اپنے دادا کی قبر کی زیارت کروائیں میں وہاں فاتحہ پڑھ کر انہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنی قابل اولاد کے بزرگیں ہوں مخدوم سردار علی امین خان لودی انہیں لے کر قبرستان چلے گئے جو وہاں آپ کی قیامگاہ کے سامنے ہی تھا وہاں جا کر اس آدمی کو نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ پر ہمارے بزرگوں کی قبریں تھیں جو کہ منحدم ہو گئی ہیں لیکن ہم یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں آپ نے یہ سن کر انہیں کہا کہ ذرا رخ تبدیل کریں دوسری طرف اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ قبر کہاں ہے اس کے بعد آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جو سامنے ٹیلہ ہے چھوٹا سا ہے جس کے اوپر آدمی بیٹھا چرس پی رہا ہے وہ آپ کے دادا کی قبر ہے جس کا تعویز بھی نہیں اور کچھ دنوں بعد کوئی مکان ہی نہ بنا لے اس کے اوپر لہٰذا قبر پکی کروائیں اور چرسیوں کی آمد و رفت کو روکیں اور اگر یقین نہ آئے تو خدا ہی کروائیں اور جو کچھ بھی نکلے اس کے ساتھ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں آپ کو یقین آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ان کے جانے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنی بات مکمل کر کے اپنی قیامگاہ کی طرف واپس چل پڑے یعنی وہ لوگ آپ کو تاریخ کا سبق دے رہے تھے جنہیں اپنے دادا کی قبر کا بھی نہیں پتا تھے ہم اس تاریخ میں ان لوگوں میں سے کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ تاریخدان کا مقصد کسی کو کمتر یا کسی کو برتر ثابت کرنا نہیں ہوتا تاریخدان کا فرض تاریخ کو محتاط کلم کے ساتھ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری سے جمع کرنا اور اگلے انسانوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تاریخی کتاب پڑھیں کمل کلم محتاط نظر آئے گا اور حقیقت ہی نظر آئے گی جہاں حقیقت سے کھیلا جائے گا وہاں تنقید بھی نظر آئے گی اور یہ عدب کا حسن ہے عدبی تنقید اور عدبی بحث یہ ناکد کا حق ہے اور اس سے تاریخ مضبوط ہوتی ہے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں لہذا کسی بھی ذمہ دار اور عزت دار تاریخدان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ حقائق سے ہٹ کر تاریخ سے کھیلے کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی کیا تاریخ نے بابر کو معاف کیا جس نے خود تس کے بابری لکھوا کر خود کو نجات دہیندہ اور لوڈی افغانوں کو نا اہل ثابت کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے جو چیز اس سے گلے پڑی آنے والے وقت میں جب تاریخدانوں نے کلم اٹھایا تو وہ یہ تھی کہ اگر وہ اتنا ہی اچھا مسلمان اور نجات دہیندہ تھا تو اس نے اس وقت موجودہ خلیفہ کو نظر انداز کیوں کیا اور سلطان کیوں نہیں کہلوایا سلطان ابراہیم لوڈی ہندوستان پر مسلمانوں کا آخری سلطان کیوں ثابت ہوا سلطان وہ مسلمان بادشاہ کہلاتا ہے جسے اس وقت موجودہ خلیفہ کی منظوری ہو بابر نے کہا فتح میں نے حاصل کی اور حکومت کرنے کی منظوری خلیفہ سے لوں سو جب بھی آزاد کلم چلے گا وہ حقیقت لکھے گا جسے بعد میں لوگوں نے لکھا اور تس کے بابری اور تس کے جہنگیری کو حزیمت اٹھانے پڑی ہم اندوستان میں لکھی تاریخی کتب تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ ازبکستان ترکی افغانستان میں بھی موجود ہے لوڈی خاندان افغانستان سے مغل خاندان ازبکستان سے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت خلیفہ ترکی میں بیٹھے تھے چنانچہ ان ملکوں میں بھی ان خاندانوں کی تاریخ موجود ہے اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور تفصیلات بھی ملتی ہیں مثلا جس وقت سلطان بحلول لوڈی نے ہندوستان فتح کیا تو اس سال میں پہلے ابو العربی سلیمان المستقفی دوم اور پھر ابو البقہ حمزہ القائم خلیفہ بنے سلطان سکندر لوڈی کے تخت نشین ہونے کے وقت ابو العزیز المتوکل دوم خلیفہ تھے اور جب سلطان ابراہیم لوڈی تخت نشین ہوئے تو سلطان سلیم اول اقتدار میں تھے اور جب بابر نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو سلطان سلیمان اول اقتدار میں تھے یہ وہی سلطان سلیمان ہے جن پر آج کل ٹی وی ڈراما بھی بہت مشہور ہے سلطان سلیمان اور بادشاہ ہندوستان سلطان ابراہیم لوڈی کے کیا تعلقات تھے اور جب بابر نے غداروں کی مدد سے ہندوستان پر قبضہ کیا اور خلیفہ کو نظر انداز کیا تو یہ کیا تاریخ ہے سب تاریخ کا حصہ ہے یہ سب ہندوستان میں لکھی گئی تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا کیونکہ ان میں سے بیشتر مغلوں کے زیرے اثر لکھی گئیں مثلاً نیمتلہ حروی کی تاریخ خان جہانی اور قاسم فرشتہ کی تاریخ فرشتہ لیکن تاریخ داؤدی کے آنے کے بعد نیمتلہ حروی نے بھی آواز اٹھائی اسی طرح اگر امریکہ اور برطانیہ میں موجود تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب واسکوٹے گاما نے 1498 میں ہندوستان دریافت کیا تو اس وقت وہاں سلطان سکندر لوڈی بادشاہت کر رہا تھا لیکن یہ سب باتیں آپ کو ہندوستان میں موجود اکثر کتابوں میں نہیں ملے گا بارحال قبرستان میں تاریخ کے حوالے سے واقعے کے بعد آئندہ کسی نے مخدوم سردار علی امین خان لوڈی سے تاریخ پر تو بحث نہیں کی لیکن رات کے اندھیرے میں آپ کے دادا اور پردادا کی قبروں کو توڑ دیا گیا اب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ غصے میں شدید رد عمل دکھائیں گے اور کوئی بھرپور جنگ ہوگی لیکن آپ نے کمال کے تحمل کے ساتھ مصبت رد عمل دکھایا اور یہ لوگوں کو حیران کر گیا کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ گندی حرکت کا بھی زین کی نہیں ہے بلکہ اس تیسری پارٹی کی ہے جو اس تنازے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی آپ نے وہاں موجود لوگوں کو بڑے تحمل سے کہا کہ جو ہوا اس کا نقصان انہیں ہی ہوگا کیونکہ ان کا فائدہ صرف مجھے توڑنے سے ہو سکتا ہے قبروں کو توڑنے سے نہیں پھر آپ نے کہا کہ میں قبروں کی مرمت کروائی اس دوران وہاں پڑی وہاں پر ہی دو ماہ دیرہ لگایا لوگوں کو بھی آسانی تھی مجھ سے ملنے میں چنانچہ اب ان قبروں کی دوبارہ مرمت کرواؤں گا اور دوبارہ وہیں بیٹھوں گا آپ نے دوبارہ پتھانوں والے قبرستان میں شامیانہ لگا کر بیٹھنا شروع کر دیا لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے تھے یہ سلسلہ تین سے چار ماہ تک جاری رہا ایک دن شام کو آپ نے اعلان کیا کہ کل صبح دس بجے میں دربار جاؤں گا سلام کرنے دو گھنٹے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے دربار پر آنے سے پابندی لگا دی گئی ہے بہاولپور سے بھی ایک موزید شخصیت نے آپ سے کہا کہ دربار پر مت جائے کریں خود کو قبرستان تک محدود رکھیں لیکن آپ اعلان کر چکے تھے اور کسی کے روکنے سے رکنے کے لئے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے پھر ہوا یہ کہ اگلے روز آدمیوں کو پابند کر دیا گیا ہر اس راستے پر جو دربار کی طرف آتا تھا کہ مخدوم سردار علی امین خان لو دی آئیں تو انہیں روکا جائے یہ سب انتظام کرنے کے بعد جب منتظمین دربار پر پہنچے تو آپ دربار کے اندر موجود تھے وہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے آپ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں دس بجے آؤں گا سلام کرنے میں آیا سلام کیا اور تم نے دیکھ بھی لیا اور تمہارا شکریہ کہ تم آگے ورنہ جب تک تم مجھے دیکھ نہ لیتے میں واپس نہ جاتا ہوں اب میں واپس جا رہا ہوں تمہیں ایک نصیت کر کے کہ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے اس میں تم دخل مد دو نہ پارٹی بنو میں نے بہت برداشت کیا آگے بھی کروں گا لیکن میں حل چاہتا ہوں لڑائی نہیں برداشت کب تک کروں گا یہ میری بات دماغ میں ڈال لو اور سمجھ لو یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے راستے میں جو لوگ آپ کو آنے سے روکنے کے لیے تائیا تھے وہ آپ کو دربار کی طرف سے آتا دیکھ کر حیران رہ گئے اس واقعے کے بعد آپ کو بحروپیہ کا خطاب دے دیا گیا کہ یہ بیس بدل کر آئے تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رات کو ہی دربار پر چلے گئے تھے اور رات آپ نے دربار کے اندر ہی گزاری اس بارے میں خود مخدوم سردار علی امین خانلوتی کا کہنا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں یہ تو مغرب کے بعد اپنے باپ کی قبر کے پاس سے نہیں گزر سکتے انہوں نے رات کو دربار کے اندر کہاں جا کر چیک کرنا تھا چنانچہ میں رات کو ہی اندر چلا گیا تھا دربار میں اور رات میں نے وہیں گزاری اور صبح اپنے وقت پر سلام کر کے ان سب کے سامنے واپس آ گیا اور کہہ کر آیا ہوں کہ جب جی چاہے گا آؤں گا اور جب تک چاہوں گا بیٹھوں گا اور کہہ روڑ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس تیسری پارٹی کے بارے میں مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کی بیٹھک میں ایک آدمی نے ان الفاظ میں تصدیق کی تھی کہ یہ تنازہ بھی حل ہو جاتا اور دونوں خاندانوں میں تعلقات بھی بہتر ہو جاتے لیکن درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو یہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اس کے بعد مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی مہم تیزی سے بھرپور طاقت کے ساتھ مزید تیز کر دی گئے الزامات تحمتیں بہتان کردار کشی کی ایک بارش تھی جو مسلہ دھار برسا دی گئی جھوٹا ہے فرادیا ہے بہروپیا ہے نو سرباز ہے گندی عورتوں کے کوڑی سازش میں استعمال کیا گیا جھوٹے مدعی کھڑے کیے گئے مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کے قریبی رشتہ داروں کو بھی استعمال کیا گیا آپ کے خلاف اس منفی پروپیگنڈے کا فائدہ آپ کی ذاتی زندگی میں موجود لوگوں نے جو آپ سے بوز رکھتے تھے خوب فائدہ اٹھایا جس سے آپ کی ذاتی زندگی بھی متاثر ہوئی آج بھی لوگوں کے پاس بولنے کے لیے تو بہت مواد ہے لیکن ثابت کرنے کو کچھ نہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے انہیں بھی ساتھ ملا کر آپ کو دبانے کی کوشش کی گئی دس سال آپ کی ثابت قدمی حمد جرت خاندانیت کے ساتھ ساتھ آپ کے صبر خاموشی اور برداشت کا خوب امتحان لیا گیا لیکن آفرین ہے اس لوڈی افغان شہزادے پر کہ مخدوم سردار علی امین خان لوڈی ایک بہادر پتھان کی طرح سنگلاخ بلند کامت پہاڑ بن کر سامنے کھڑا رہا اسی دوران کچھ نہ بن پڑا تو کابیزین خود مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کے گھر آئے اور کہا کہ علی خان سے کہیں کہ کہہ روڑ چھوڑ دے ان کی بیگم جو مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کی چچہداد بہن بھی لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا خان یعنی مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی تمہارے باپ سے پچیس سال لڑا اور تقریباً اپنی تمام جائداد قبضے سے چھڑوا کر واپس لینے میں کامیاب ہوا لیکن کہہ روڑ چھوڑ کر نہیں گیا اب تمہارے حصے میں تمہارا سامنا کرنے علی خان آیا ہے وہ بھی نہیں جائے گا واپس بہتر ہے ان کی جگہ انہیں دو لڑائی کا فائدہ نہیں تو قابضین بولے کہ وہ تو اپنے والد کی دوسری بیگم میں سے ہے تو سردار نواز خان صاحب لوڈی کی بیگم نے پوچھا کہ تم اپنے باپ ہی کون سی بیوی میں سے ہو تو وہ شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ بھی اپنے والد کی دوسری بیوی میں سے تھے پھر قابضین بولے کہ ہم بھی تو اسی دادا کے پوتے ہیں جنہیں علی خان کے دادا نے مقرر کیا تھا تو اگر ہم ہی دربار سنبھالیں تو کیا مسئلہ ہے تو سردار نواز خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہوگا کوئی مسئلہ وہ مالک ہیں اپنی جگہ واپس چاہتے ہیں دو ان کو یعنی لوگ مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اپنے حال کی بھی خبر نہ تھی خیر اس کے بعد ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ اٹھے اور چلے گئے اور مفتوم سردار علی امین خان لوڈی کے خلاف منفی پروگنڈا جاری رہا جیسے یہ مہم سرکاری طور پر چلائی جا رہی ہو یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی کو اس مہم کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہو آپ کے نام سے جھوٹے اشتہار بنوا کر بڑھانٹے گئے دو دو چار چر ہزار کے مدعی کھڑے کیے گئے جس پر آپ کافی ہنسے اور پیغام بھیجوایا کہ میں لوڈی خاندان کا جانشین ہوں میرے مقام کا خیال رکھیں اور اپنے مدعیوں سے کہیں کہ پیسے بڑھائیں پھر دو چار ہزار کے بجائے دو دو چار چار لاکھ کے مدعی بھی سامنے آنے لگے اور ایک خاص آدمی کو بھی تیار کیا گیا جو مفتوم سردار نواز خان صاحب لوڈی کے قریبی رشداروں میں سے تھا جس کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ جس کا کرز اس نے ادا کرنا ہوتا تھا اسی پر عدالت میں کیس کر دیا کرتا تھا کہ اس نے میرے پیسے دینے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا پھر بہاولپور شہر کے ایک مشہور عورتوں کا کاروبار کرنے والے جسے عرفیاں میں دلہ کہا جاتا ہے اسے بھی تیار کیا گیا جو سرکاری ملازمین کو کیونکہ بیشتر یہی سنا گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو ہی عورتیں سپلائی کرتا تھا اس کو بھی ایک ذاتی معاملے میں تیار کیا گیا آپ کے خلاف سپیشل موہم کے تحت لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا مخدوم سردار علی امین خان لوڈی ہزاروں ٹوٹ فوڈ کا شکار ہونے کے باوجود کھڑا رہا یہ خبر بھی پھیلائی گئی کہ مخدوم سردار نواز خان صاحب لوڈی نے مخدوم سردار علی امین خان لوڈی کا ساتھ چھوڑ دیا غرض یہ کہ آپ کو توڑنے اور اکیلا کرنے کی ہر موہم چلائی گئی اور کوشش کی گئی لیکن وہ یہ بھول گئے کہ مخدوم سردار علی امین خان لوڈی تو آیا ہی اکیلا تھا اس نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میرا ساتھ تو جس کو احساس ذمہ داری ہوا وہ جتنا ساتھ چل سکا چلا نہ مخدوم سردار علی امین خان لوڈی نے کسی کو آنے کی دعوت دی نہ کسی کو جانے سے رکا اور نہ ہی کبھی کسی پر انحسار کیا بہرحال ایک پیشکش مخدوم سردار علی امین خان صاحب لوڈی کی طرف سے بھی قابضین کو دی گئی کہ تم اگر سیاست کرنا چاہتے ہو کہہ روڑ میں تو کرو مخدوم کہلانا چاہتے ہو تو کہلاؤ کیونکہ مخدوم تو سارے لوڈی شاہی خاندان کا خطاب ہے ہر لوڈی شاہی افغان سردار مخدوم علی سرور رحمت اللہ علی کی اولاد ہونے کے ناتے اس خطاب کا حق دار ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تم دربار سے ملحقہ آہاتہ استعمال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لئے کیونکہ وہ ملحقہ آہاتہ سارا بھی بیوی لوڈی مخدوم علی سرور لوڈی رحمت اللہ علی کی تمام اولاد کی مشترکہ وراثت ہے سب وہاں آ کر بیٹھ سکتے ہیں وہ کسی لوڈی شاہی خاندان کے افغان سردار کی ذاتی ملکیت نہیں جیسے تم نے اپنا ذاتی ڈیرہ مشہور کر رکھ لیکن دربار اور اس کا انتظام مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول کی اولاد کو واپس کر دو ہم خود انتظام سنبھالیں گے اور لوڈی خاندان میں سے جسے مناسب سمجھیں گے دیکھ بھال کے لئے مقرر کریں گے جیسے مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول نے تمہارے دادا سردار صاحب یار خان لوڈی کو دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا تھا نہ مجھے تم سے کوئی مکان واپس چاہیے نہ زمین لیکن دربار اور اس کی انتظام کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوں ہماری تحقیق کے مطابق تاحال جولائی دوہزار بائیس تک اس سنہری اور پرکشش پیشکش کا کوئی جواب نہیں آیا مفدوم سردار علی امین خان لودھی موجودہ پیر پگاڑا سید سبوت اللہ راشدی اور سابق وزیراعظم پاکستان سید یوسف ازا گیلانی کے رشتے میں معامل لگتے ہیں دونوں کی والدہ آپ کی سگی پھپیزاد بہننے ہیں اور آپ سابق وزیر اور گورنر پنجاب مفدوم سید احمد محمود کے چچا لگتے ہیں ان کے والد مفدوم سید حسن محمود آپ کے سگی پھپیزاد بھائی ہیں ان کے علاوہ آپ کے اپنے دونوں بڑے بھائی شہزادہ مفدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی اور شہزادہ مفدوم سردار محمود امین خان صاحب لودھی دوم جو کہ مونہ لودھی کے نام سے بھی حلقہ اعباب میں جانے جاتے ہیں اور کئی دیگر آپ کے چچا زادہ اور شردار بہت اثر و رسوخ کے مالک اور شہر اور ملک کی موزز اور بڑی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور آپ خود بھی پاکستان وطن عزیز کی چند بین القوامی سطح پر مشہور میڈیا پرسنیلٹیز میں سے ایک ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آج اس جدید دور میں اگر گوگل سرچ جو کہ دنیا کا لازمی حصہ بن چکی ہے وہاں اگر سرچ کیا جائے تو شاید ہی آپ کے علاوہ کوئی بین القوامی سطح پر پایا جاتا ہو خاص طور پر پاکستان میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے اتنے وسائل اور اثر و رسوخ کے باوجود آپ نے کبھی اپنے مخالفین یا قابضین کے خلاف اس کو ہی سخت یا کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا بلکہ قانون کی بھی مدد نہ لی اور پورے تحمل اور برداشت اور بہادری سے دفاع کی پالیسی اپناتے ہوئے خاموشی افتیار کی اور انہیں کھل کر کرنے دیا جو وہ کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کا مقصد اپنے عظیم خاندان کے نام کو زندہ کرنا زندہ رکھنا اور اپنے دادا خان بہدر شہزادہ حضرت مخدون سردار خان محمد امین خان صاحب لوڈی اول کے نام کو دوبارہ اسی وقار اور شان کے ساتھ زندہ کر کے آگے بڑھانا اپنی روایات کو زندہ کرنا اپنے عظیم خاندان کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے دربار کی عزت اور وقار کی بحالی کی کوشش کرنا اور اپنے جدعالی ولیہد سلطنت ہندوستان حضرت شہزادہ مخدون سردار علی سرورلوڈی رحمت اللہ علیہ کی تینوں وسیعتوں پر عمل درامت کراتے ہوئے سلسلہ جانشینی کو اپنی اصل روح کے ساتھ آگے بڑھانا تھا اور ہے اور آپ نے ہزاروں رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود نہائیت حوصلہ مندی سے یہ کام سر انجام دیا دوزار اکیس میں جب مغل شہزادی سلطانہ بیگم نے کلکتہ سے اپنی آواز اٹھائی اپنی دادرسی اور مدد حاصل کرنے کے لئے تو آپ نے بھی اس کی حمایت میں آواز اٹھائی لاہور میں ایک صحافی نے پوچھا کہ انہوں نے تو آپ کے خاندان کی بادشاہت ختم کی تھی اور آپ ان کی دادرسی کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو شہزادہ مفتوم سردار علی امین خان لودی نے جواب دیا کہ ہمارا دشمنت دولت خان لودی یوسف خیل حاکی میں پنجاب تھا جس کی وجہ غدداری سے وہ سب ہوا ورنہ بابر کی کیا اوقات تھی کہ بارہ ہزار ٹٹووں کے ساتھ افغانوں کا ایک لاکھ لشکر کا مقابلہ کرتا پھر اسی صحافی نے کہا کہ پھر آپ اس احسان کا بدلہ اتار رہے ہوں گے کہ جو بابر نے ولی عید علی سرورلودی کی جان بخشی کر کے کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں وہ تو ترکی سے سلطان سلیمان کا ڈنڈا آیا تھا کہ بابر کو دادا علی سرورلودی کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہو پھر اسی صحافی نے تیسرا سوال کیا کہ کیا وجہ تھی کہ سپا سالار حسن خان سوری کے بار بار کہنے کے باوجود کہ بابر کو سرد پر ہی ختم کر دیتے ہیں لیکن سلطان ابراہیم لودی نے کہا کہ آنے دو کیا سلطان کو غرور تھا تو آپ نے برملہ جواب دیا کہ حسن خان سوری سپا سالار تھا اسے کیوں نہیں پتا چلا کہ سلطنت میں بغاوت کے ناصر موجود تھے اور اس کی نگرائی میں جو فوج تھی اس میں سے اسی ہزار باغی ہو چکے ہیں اس کی نظر اپنے کام پر کیوں نہیں تھی نقص تو حسن خان سوری میں تھا اور آپ دادا ابراہیم لودی کی قابلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں یا مقدوم سردار مہین الدین خان صاحب لودی چشمہ چراغ لودی افغان شاہی خاندان کی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا ذکر پھر سے کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ایسا ہیرہ چنا اس زمدداری کے لیے جو کوہ نور سے بھی بہتر ثابت ہوا آپ نے آج بھی کابیزین کو سنہری پیشکش کر کے اس خاندانی تنازے کو حل کرنے کا موقع دیا ہوا ہے اور اس میں آپ کے بھائیوں کا کردار بھی آنے والے وقت میں سنہرا ہوگا کیونکہ جب آپ نے خلاف آپ کے خلاف منفی پروپگنڈے کی اروج پر تھی اور آپ کو ذاتی زندگی میں بھی دو سخت وقت دیکھنے پڑے تو ان دونوں وقتوں میں سب نے دیکھا کہ آپ کے دونوں بڑے بھائی مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودی اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودی دوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہمارا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ آپ کے والد کی وسیعت کا جو بھی معاملہ ہے اس میں آپ خود بھی مانتے ہیں کہ میرے بھائیوں کی غلطی نہیں انہیں واقع علم میں نہیں تھا تو اس بارے میں کوئی رنجش رکھنا بھی فضول ہے ایک بار خان روشن خان نے میاں والی میں کہا تھا ایک تقریب کے دوران کہ اس وقت لودی خاندان کے جو تابندہ ستارے ہیں ان کے نام کتنے اچھے اور بڑی نسبتوں والے ہیں ایک کا نام محمد دوسرے کا حسین اور تیسرے کا علی ہے یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا جو بہت امدہ تعریف کے طور پر دیا گیا اور اس تعریف کو ہم اس طرح آگے بڑھائیں گے کہ اگر یہ تینوں جن کے نام اتنی بڑی نسبت والے ہیں ایک ہو جائیں تو کسی کابیز کی کیا مجال کسی مخالف کی کیا مجال مرکہ کہرود اور تاریخ افغانان ساکینان کہرود پکا اور بہاول پر ان دو کتابوں کے بعد شہزادہ مخدوم سردار خان مہین الدین خان صاحب لودی افغان نے اپنے خاندان کے نام اور وقار کے لیے جو حکمت عملی اپنائی اور اقتعامات اٹھائے آج ان کے تمام تر مصبت اثرات دیکھنوں کو مل رہے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید مصبت اثرات مزید بہتری اور ترقی کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گے بلا شبہ لودی خاندان پاکستان کے چند بڑے خاندانوں میں سے ایک ہے لیکن اپنے شاہی نصب کی وجہ سے ممتاز اور منفرد ہے اور پوری آب و تاب سے روان دوان ہے زندگی کے ہر شعبے میں عالی مقام رکھتا ہے اور وطن عزیز پاکستان کی عزت و ترقی کا باعث ہے مختوم سردار منصور خان لودی مختوم سردار نواز خان لودی مختوم سردار افزل خان لودی مختوم سردار مسود خان لودی مختوم سردار زہدر رشید خان لودی مختوم سردار اسلم خان لودی مختوم سردار امجد امین خان لودی اور دیگر کئی لودی افغان شہزادے شہر اور ملک کی معزز اور باثر شخصیات میں شمار ہوتے ہیں اور وطن عزیز پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ کا ذریعہ ہے ہم نے سن چودہ سو سے سن دوہزار بائیس تک لودی خاندان کی تاریخ کے اس حصہ میں چودہ سو سے بائیس دوہزار بائیس تک کے حالات اور واقعات کا مختصرا جائزہ پیش کیا آئندہ آنے والے سلسلے میں ہم تمام شخصیات اور لودی افغان قبیلہ کی جامعہ اور تفصیلا تاریخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح مصبت اور مستند انداز میں کتابوں کے حوالجات مصنیفوں کے ناموں صفحہ نمروں کے ساتھ